موسیقی موسیقی تفسیر سورہ فاطر مکی صورت پانچ رکوا فارٹی فائیو آیات پر مشتمل ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی ففت نمبر پر آنے والی یہ صورت اس کا نام اس حوالے سے کہ بلکل پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ایک تخلیق کی صفت فاطر کا تذکرہ کیا اس حوالے سے صورت کا نام صورہ فاطر اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام صورہ الملائکہ بھی ہے کیونکہ بلکل آغاز کی آیات ہی میں فرشتوں کا ملائکہ کا ان کی تخلیق اور ان کی حیت کا تذکرہ ہے تو اس حوالے سے اس کا ایک اور نام صورہ الملائکہ بھی ہے اگر ہم اس کو ترتیب کے اعتبار سے اور مزامین کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے متوسط دور یعنی درمیانی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے اور اگر مزامین اور ربط کے حوالے سے دیکھیں تو اکثر مفسرین کی رائی یہ ہے کہ صورہ سبا اور صورہ فاطر بوت اف دیم دے میک اپ پیر ایک مسنہ ایک پیر بناتے ہیں اور ان کے مزامین جو ہیں وہ ہم رنگ ہیں ملتے چلتے ہیں اور پیغام بھی بنیادی طور پر ملتا چلتا ہے اگر ہم نے کل ہم نے سورہ سبا پڑھی اور اس کے اختتامی رکوات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرقین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں توحید کو ماننی رہتے شرک کو نہیں مانن رہتے قرآن کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کو تسلیم کرنے میں شک بھی کر رہتے اور مان بھی نہیں رہتے اور تردد اور انکار کا طریقہ اور تقزیب کا طریقہ اختیار کر رہے تھے تو ان کو متفرق طریقوں سے وہ بات سمجھائے گی کہ بنیادی طور پر وہ ہی دو چیزیں شکر اور اقائد کی اصلاح اقائد اور امانیات کی اصلاح اور شکر کا جو پیغام ہے یہ بنیادی طور پر سورہ فاطر کا پیغام بھی اسی سے ملتا چلتا ہی مضمون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والأرض جاعِ للملائکت رسولا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لئے خمد، سنا، پاکی، بزرگی، طاقت، قوت، ملگیت ساری چیزیں اور سب تعریفوں کو اللہ ہی کے ساتھ منصوب کیا گیا وہ رب اپنا تعریف کروانے کے بعد اپنی ایک اور صفت فاطر السماوات والأرض فاطورا کا مطلب ہے پھار دینا پھار دینا میں نے آپ کو پہلے بھی شاید یہ بات بتائی پھر دہرا دیجئے عربی زبان میں فاس سے شروع ہونے والے خروف پنیادی طور پر سپریٹنگ ورڈز ہیں فاسادہ، فاساقہ، فاجارہ یہ سب کیا ہیں؟ سپریٹنگ ورڈز ہیں ایک چیز کسی دوسری چیز سے الگ ہو رہی ہے جدا ہو رہی ہے پھٹ رہی ہے تو یہ بنیادی طور پر فاس سے شروع ہونا ہے ورہا لفظ فاطرہ کا مطلب ہے پھارنا، نکالنا اور فاطرہ کا مطلب ایک چیز میں سے کوئی ایک اور نئی چیز نکالنا اور فاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزسٹنگ چیزوں میں سے اگزسٹنگ راو مٹیریل میں سے بغیر نمونے کے ایک اور چیز نکالتا ہے یعنی راو مٹیریل خام مال بھی اس نے خود بنایا ہے اور اسی خام مال میں سے پچھلے نمونے کی بجائے ایک اور نون اگزسٹنگ موڈل اور نمونے کے ہونے کے بغیر ایک اور چیز جو ہے اس کو تخلیق کرتا ہے وہ فاطر ہے زمینوں اور آسمانوں کا زمین اور آسمان کو خود سے خود بغیر کسی موڈل بغیر کسی پیٹن کے بغیر کسی اور کے کریئیٹر ڈرو مٹیریل کے خود سے خود تخلیق کرنا اور تخلیق کرنے کے بعد اس کا نظام چلانے کیلئے اس نے کیا کیا جائل الملائکہ فرشتے تخلیق کیے زمینوں اور آسمانوں کا پورا نظام اللہ کے احکامات کی فرما برداری اور اس کی محتحتی میں اس کے محتحت اور اس کے نائب اور اس کے جانشین بن کے آسمانوں اور زمینوں اور قائنات کا نظام جلانے کیلئے اللہ نے فرشتے بنائے اور اللہ فرشتوں کے بارے میں فرمارے فرشتوں کو پیغام رسام مقرر کیا ایسے فرشتے جن کے دو دو تین تین چار چار مازو ہیں اور وہ اپنی مخلوق کے ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے فرشتے ان کی صفات اور ان کی کچھ سرگرمیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے فرشتے دوہرہ لیجئے نوری مخلوق ہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں اور ہمیں یہ پتا چلتا ہے اللہ نے قرآن میں ان کی ان کا رویہ اور انداز اللہ کے حوالے سے ہے یفعلون ما یمرون وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتا ہے جو جب جہاں جیسا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے ان کے ہم مکمل دستبرداری ہے ان کے ہم مکمل اوبیڈینس ہے مکمل سپردگی ہے اور اللہ کی مکمل اطاعت کا تصور ان کے ہم موجود ہے فرشتوں کے اندر شر کا برائی کا بدی کا شر کا انصر ایلمنٹ اور جذبہ ہی موجود نہیں سرہ سر اللہ کی اطاعت بندگی اور حکم کو تسلیم کرنا ان کا انداز ہے اور صرف یہی نہیں وہ بندگی کے انداز سے قسرت سے اللہ کی حمد و سنہ بھی کرتے ہیں اور قسرت سے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں اگر حدیث مبارکہ کے الفاظ اگر آپ یہاں دہرائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک محفل میں سوال کیا تھا کہ میں نے آواز آسمان میں چرکنے کی آواز سنیں چرک نہ کہتے ہیں کہ دو لکڑی کی سب سے جب واپس میں رگڑتی ہیں تو جو کریکنگ کی آواز پیتا ہوتی میں نے آسمان میں چرکنے کی آواز سنیں کیا تم نے بھی سنیں صحابہ اکرام نے اس کے سننے کی نفی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چرکنے ہی کلائے گیا کیونکہ اس آسمان میں کوئی بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے قسرت سے سجدہ تو قسرت سے سجدہ اپنی بندگی کے لیے اپنی عبودیت کے لیے اپنے آگے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کیلئے قسرت سے سجدہ اور قسرت سے خمد و سنہ سورہ بکرہ میں جب انی جائلن فی الارضی خلیفہ میں زمین میں ایک جان رشین بنانے لگا ہوں تو فرشتوں نے کیا کہا نخننو سبیہو بی حمدی کا ونو قدیسو لک کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم ہیں نا ہم ہیں نا ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں تیری پاکی تیری تقدیز تیری بڑائی تیری بزرگی تیری شان بھی بیان کرتے ہیں تو آفٹر آل وائی مست بھی نیدن ادر صاحب اختیار مخلوق ایک اور صاحب اختیار مخلوق کی ضرورت کیوں ہم ہیں نا ہم یہ کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایتا انہی عالم و مالات عالمون مجھے وہ باتیں زیادہ پتا ہیں جو تمہیں نہیں پتا لہٰذا ہم تو سنا بھی کرتے ہیں سجدہ ریس بھی ہوتے ہیں بندگی اور عطاعت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے احقامات کی حوالے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کے حوالے سے بیت المامور کو ایک دفعہ اپنی زندگی میں تواف بھی کرتے ہیں یہ فرشتے اللہ کی حکم سے کائنات کے مختلف نظام سنبھالتے ہیں اور چلاتے ہیں اور اللہ ان کو حکم دیتا ہے اور کائنات کا سارا نظام سمودلی ہارمونی کے ساتھ مکمل اوبیڈینس کے ساتھ چلانے کے لیے ظاہر ہے انہیں سففٹ لی بڑی سففٹ لی بڑی تیزی سے بڑی سبک رفتاری سے کائنات کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں آنا جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے پروں کی تخلیق کا ماملہ کی تو یہ وہ فرشتے ہیں جو کائنات کا نظام اللہ کے دیئے ہوئے حکم اور اللہ کی دیوی تقدیر کے فیصلوں سے کائنات کا نظام جو ہے اس کو سنبھالتے ہیں اور اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے سفق رفتاری سے کام کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے ان کو پروں سے نواز آئے اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی نے ان کے پروں کی کیفیت کا تذکرہ کیا کہ دو دو ہیں کسی کے تین ہیں کسی کے چار ہیں اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں مزید تخلیق میں اضافہ کرتا ہوں جیسے میں چاہتا ہوں خالق اللہ ہے تخلیق اللہ کی مرسی سے مخلوق میں جس کو وہ چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے اپنی حکمت سے اس کو وہ نواز دیتا ہے فرشتوں میں کچھ کے پر دو ہیں کچھ کے چار ہیں کچھ کے اس سے مزید زیادہ ہیں جس فرشتے نے جو جو کام کرنا ہے جو اس کی ذمہ داری ہے جو اس کے ماتحت ہیں اس کی ضرورتوں اور اس کی حالت کی حوالے سے اللہ نے اس کو پروں کی تخلیق کر دی یہ پر اور فرشتوں کو ان کی اصلی حالت میں انبیاء نے دیکھا اور اس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے انسانوں نے نہیں انبیاء نے فرشتوں کو حقیقت حال میں دیکھا فرشتوں کو بھی دیکھا ان کے پروں کو بھی دیکھا پروں کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں اختلاف قرآن میں بھی موجود ہے کہ دو ہیں چار ہیں اس سے زیادہ ہیں اور حدیث میں بھی ہی موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو دیکھا اور ایک سے زیادہ موقعوں پر دیکھا حضرت جبریل امین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل ان کی حقیقی شکل میں زندگی میں دو دفعہ دیکھا اور یہ صحیح حدیث کے حوالے سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ میں حضرت جبریل امین کو ان کی اصل فرشتوں کی حالت میں ان کی اصل قیفیت اور حیت اور ساخت میں دو دفعہ دیکھا اور یہ وہ قیفیت ہے جب دن میں سے خاص ایک قیفیت جو ہے وہ فترت الوحی کا پیریٹ جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کیلئے منقطع تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قیفیت یہ تھی کہ گویا اپنے آپ کو غم میں خلق کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق منقطع ہو گیا پتہ نہیں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا پتہ نہیں کوئی نبوت کا سلسلہ چھین لیا گیا اور آپ فرماتے ہیں کہ میری قیفیت یہ ہوتی ہے میرا دل کرتا تھا کہ میں پہاڑ پیچھ رو اور میں اپنے آپ کو گرا لوں اور ایک دن پھر تشریف فرما ہے اور پھر آسمان کی اوپر سایا اور پھر اوپر دیکھتے ہیں تو حضرت جبریل امین نے کرسی پر تشریف فرما ہے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ زمین سے لے کے آسمان تک ان کے پر پھیلے تھے اس موقع پر ان کے پروں کی تعداد نہیں لیکن قصرت کا تذکرہ موجود اور پھر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ گھمراہٹ اور وہ پریشانی اور وہ خوف کی کیفیت زمبلونی زمبلونی مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ یہ سیکھ پاتھ یہ اور پھر دوسرا موقع جب قرآن میں بھی تذکرہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں صدرت المنتحہ شبہ میراج حضرت جبریل امین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے مطاف سے پہلے بیت المقدس اور پھر سیڑھی لگا کے آسمانوں تک اور پھر صدرت المنتحہ سے آگے ساتھ کو چھوڑ دینا اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنا حدیث سے ثابت ہیں اور بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کچھ صحیح حدیث میں کہ آپ کے چھے سو پر دیکھیں ایک موقع پر پر زمین سے لے کے آسمان تک سارے خلاقوں پور کر رہے تھے اور میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو ریلیٹ بھی کریں تو دو پر چار پر اس سے زیادہ جتنے اللہ چاہتا ہے اور پھر فرشتوں کے سردار جبریل امین کے چھے سو پر یا اتنے پر کے زمین سے لے کے آسمان تک کا خلاق پروں سے بھر دیا گیا تو گویا یہ پر جو ہیں وہ فرشتوں کی ذمہ داریوں کی کسرت ان کے درجے ان کے اللہ کے ہاں ان کے قرب اور ان کے جو فرائز اور ان کی ایکٹیوٹیز کی ایکسیس جس کے اوپر جتنی بھاڑی ذمہ داری ہے جس نے جتنا بڑا مشکل کام کرنا ہے جو جتنا بڑا درجہ یا عوضہ رکھتا ہے اس کے حوالے سے شاید پر جیسے ہماری دنیا میں بھی تو ایسا ہے نا کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک جونئر آفیسر ہے تو اس کے کندے پر پپس کم ہوتے ہیں لیکن جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے پپس بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں سینئر رینگز کے اوپر پھر وہ ٹوبی کے اوپر بھی وہ ریڈ ٹیپ آ جاتی ہے تو یہ جیسے جیسے فرشتوں کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے این ممکن ہے کہ اللہ اللہ جیسے چاہتا ہے قدیر رب جیسے چاہتا ہے فرشتوں کو وہ تخلیق کرتا ہے لیکن اس سے اور حدیث کی کو آپ سے ملا کر جو مناسبت لگتی ہے کہ این ممکن ہے کہ جیسے اللہ کہ ہاں فرشتوں کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے ان کی پروں کی تعداد اور نفری بڑھتی جاتی فرشتوں کے پروں کا تذکرہ اور فرشتوں کے پروں کے حوالے سے اور ان کے دیکھنے کا تذکرہ تو موجود ہے لیکن ان کی حقیقی ساخت ان کی اپیرنس ان کی بوڈلی اپیرنس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے نہ حدیث میں موجود ہے اور نہ ہی قرآن میں موجود اور اگر فرشتوں پر بات ہو ہی رہی ہے تو آپ کو بتائے کہ فرشتوں کا مختلف تذکرہ حدیث میں موجود ہے چار جو فرشتے جو چار بڑے فرشتوں کا تذکرہ موجود ہیں حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت اسرافیل اور حضرت ازرائیل یہ چار فرشتوں کے سردار ہیں اور پھر اس کے بعد اگر ہم حدیثی میں دیکھیں قرآنی میں دیکھیں تو جن فرشتوں کا تعارف ہمیں ملتا ہے قرآن قاتبین عمال نامے کو لکھنے والے موت کے وقت تک روز صبح سلے کے شام تک نَحْنُ نَقْتَبُوا مَقَدَّمُوا وَاسَارُهُمْ اللہ جب لکھواتا ہے تو کیسے لکھواتا ہے قرآن قاتبین ہے جو عمال نامے کو تیار کر رہے ہیں اور پھر قبر میں منکر و نکیر اور پھر قبری میں عذاب کے فرشتے حشر کے دن سائق اور شہید ہنکنے والا اور کھسیٹنے والا اور گواہی دینے والا اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت کے اور جہنم کے داروغہ فرشتے اور پھر حاملانِ عرش اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو تھامنے والے عام حالات میں حدیث میں اور قرآن میں آتا ہے کہ وہ چار ہیں ان کی تاندان اور قیامت کے دن حاملانِ عرش کی تعداد آٹھ بتائی گئی ہے تو یہ چیزیں فرشتوں کے حوالے سے پران میں متفرق جگہوں پر موجود ہیں اور ویسے انسان کیا ہے مسجودِ ملائکہ وہ جو کہا گیا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ حصول علم کی محنت ایمان، اصلاح، تربیت، تسکیہ اور عمل کی محنت انسان کو مسجودِ ملائکہ اور اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرتی ہے وہ اپنے مخلوق کے ساکھ میں سے جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ قادر رب جس پر احمد کا دروازہ کھول دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں بہت خوبصورت آیت ہے مَا يُفْتِحُ اللَّهُ مَا يُفْتِحَ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَتٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَا وَمَا يُمْسِقْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ مَعْدِ وَحُوَ الْعَذِي sharksِقِيمُ جس شخص کے ساتھ اللہ رحمت کا ارادہ بھلائی کا رحمت کا خیر کا ارادہ جس کے ساتھ اللہ کر لے رحمتوں کے دھانے جس کے لئے اللہ کھول دے ان کھولے وہ رحمتوں کے دھانوں کو پھر کوئی روک نہیں سکتا کوئی بند نہیں کر سکتا کوئی سٹوپ نہیں کر سکتا کوئی انٹرپ نہیں کر سکتا کوئی ابسٹرکٹ نہیں کر سکتا اور پھر جس کے لئے اس کا رزق اللہ جس کا روک لے فَلَا مُرْسِلَ لَهُمْ اِمْ بَعْدِ پھر وہ زمین سے لے کر آسمان تک کوئی بڑے سے بڑا سہارہ لے آئے کوئی اس کو جاری نہیں کر سکتا بڑا زبردست ہے اور وہ حکیم بھی ہے یہ آیت اتنا خوبصورت پیغام دیتی ہے کہ ایک مومن یہ آیت پڑھنے سمجھنے جاننے اور اس کے مطابق معاملہ کرنے لگے تو اس کی زندگی میں سے ناؤمیدی مایوسی ڈپریشنز انگزائیٹیز ٹینشنز اور ہر قسم کا یہ اندھیرے چھٹ جاتے اللہ مجھے رحمت کا مزہ چکھائے گا تو کوئی نہیں روک سکتا اور حقیقت ایسی ہی تو ہے وہ ایسا زبردست ہے اس کی قوت اس کی طاقت اللہ فرما رہے ہیں اللہ عزیز وہ سب سے ساتھ زبردست ہے اس کی قوت اس کی طاقت اس کا فیصلہ اس کا اختیار اس کی حکومت اس کی کائنات اس کی دین اتنی زبردست ہے کہ اگر وہ ارادہ کرتے ہیں میں نے دین ہے نوپڈی کن سٹاپ ہم نوپڈی کن ڈیر سٹاپ ہم کوئی یڑی چوٹی کا زور لگا لے کہ پورے دنیا کے حاکموں کو جمع کر سکتے کوئی روک نہیں سکتا کتے تسلیح آ جاتی ہے اگر میرا رب اگر میرا رب مجھے دینے کا ارادہ کرے گا تو کوئی نہیں روک سکتا دنیا میں انسان اپنے دشمنوں سے ڈر رہا ہوتا ہے ظالموں سے ڈرتا ہے مخالفوں سے ڈرتا ہے بڑی بڑی طاقتوں سے ڈرتا ہے میری اولادوں کو ترقی مل رہی ہے کامیابی مل رہی ہے مال مل رہا ہے عدے مل رہا ہے شورت مل رہی ہے بھتا نہیں حاسد یہ سب روک نہ دیں مجھ سے چھین نہ لیں حاسد ظالم مجھ سے بغض کینا نفرت قدورت دشمنی رکھنے والے زیادتی کرنے والے کوئی طاقتور کوئی بڑا جابر کوئی بڑا حاکم جو میرے مخالف ہو گیا مجھ سے چھین نہ لیں نہیں کوئی نہیں چھین سکتا جب وہ حاکم الحاکمین دینے کا ارادہ کر لے گا مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا کتا سکون ہے کتنا اتمنان ہے کتنا توقل ہے سوچ میں اور زندگی کے ساری گھبراہٹیں پریشانیاں بچینیاں ایک تزبزب ایک شک ایک ڈاؤٹفل قیفیت میں خوف کی قیفیت میں رہنا ایک غیر مطمئن قیفیت میں رہنا یہ رز میرا میرا مالک میرا ماسٹر میرا باس مجھے نکال دے گا تو میرا رز تنگ ہو جائے گا نہیں میرا رب اگر مجھے رز دینا چاہے گا تو کوئی نہیں دور کر سکتا کوئی بڑا سے بڑا جادوگر کوئی کاہن کوئی منتر پھونکنے والا کوئی کرنے والا مجھے نقصان لوگ میرے خلاف کینا بہت نفرت ہے قدورتیں اپنے دلوں میں پال رہے ہیں پتہ نہیں وہ کسی جادوگر کے ذریعے کسی کاہن کے ذریعے کسی حاکم کے ذریعے مجھے نقصان دے دیں گے مجھ سے میری نعمتیں چھین لیں گے نہیں چھین سکتا کوئی کتنی تسلیح ہے زندگی میں جب یہ عقیدہ راسق ہو جائے اور اگر وہ تھام لے خالق تھام لے رزق تھام لے ہدایت تھام لے عزت کا ذریعہ تھام لے رکھ لے کوئی جاری نہیں کر سکتا کوئی دلوانی سکتا میں بڑے سے بڑے حاکم کے پاس سفارش لگا لو میں بڑے سے بڑے طاقتور کے پاس چلا جاؤ میں بڑے سے بڑے ماندار کو خوش کر لو میں بڑے سے بڑے قوت والے کو خوش کر لو کوئی کوئی مجھے میری رب کی خداداد نعمتوں کو واپس نہیں دلوا سکتا اگر آپ دعا کا تصور رب کی طرف رجوع کرنے کا تصور رب کی طرف پلٹ کے حاجت روائی کرنے کا تصور اسے کتنا واضح ہو جاتے اور کیسا یہ خوبصورت تصور ہے کہ یہ رحمت کے ملنے پر بھی تصور سکھا رہے اور رحمت کے چھننے پر بھی تصور سکھا رہے جس کو یہ اس آیت کا تصور سمجھ آئے اس کو رحمت کے چھننے پر بہترین تصور مل جائے گا جب یہ نعمت مجھے ملی ہے اب ملنے کے بعد اللہ نے لے لی ہے جب اللہ نے لے لی ہے تو اس کے علاوہ مجھے کوئی واپس نہیں دے سکتا نعمتوں کے چھننے پر رحمتوں کے چھننے پر پھر کیا روئیہ ہوگا اس کا ذکر ہوگا جو دے سکتا ہے اس کا شکر ہوگا جو دے سکتا ہے اس کے سامنے حاجت روائی ہوگی اس کی طرف انابت ہوگی اس کے طرف پلٹیں گے اس کے طرف رجوع کریں گے اور رحمتوں کے ملنے پر نعمتوں اور رحمتوں کے ملنے پر اس آیت کا امان رکھنے وانوں کا روئیہ کیا ہوگا اسی کا ذکر اسی کا شکر اس کے سامنے آجزی تکبر کی نفی اور جس نے دی ہے اس کی رضا کے لیے اس کے حقمات کے مطابق اس چیز کو استعمال اور خرچ کرنے کا طریقہ زندگی کی سوچ کا آوے کا آوہ بدل کے رکھ جاتا ہے اس آیت کے ساتھ حضرت معاویہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا کہ مجھے خط میں ایک حدیث لکھ کر بھیجو مجھے خط میں ایک حدیث لکھ کر بھیجو تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تحیبہ کا ایک انداز دیکھ کر بھیجا کہ آپ جب نواز سے فارغ ہوتے تھے تو آپ یہ آیت پڑھتے تھے کہ اللہ جسے عطا فرما دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے اللہ روک لے اسے کوئی جاری نہیں کر سکتا یہ توقل یقین اللہ کی ذات صفات اختیارات کی پہچان ایک پہچان کرنے والے خوف سے پریشانی سے بزارگی سے اور زندگی کے ہر منفی جذبے سے بچا لیتی بہت خوبصورت آیت کا پیغام ہے اور عمر بن عبد قیس اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب میں چار آیات پڑھ لوں جب میں چار آیات پڑھ لوں تو مجھے اس بات کا خوف نہیں رہتا کہ صبح کیا ہوگا اور شام کو کیا ہوگا جب میں قرآن کی چار آیات پڑھ لوں تو مجھے یہ خوف نہیں رہتا کہ صبح کیا ہوگا شام ہوگا اور میں شام کروں گی تو صبح سے شام تک پتہ نہیں کیا ہو جائے گا میرے ظالم میرے دشمن میرے خاصد وہ جادوگر وہ قاہن پتہ نہیں میرے سے کیا کیا میرا حال کر دیں گے میں چار آیتیں پڑھوں تو مجھے اس بات کو خوف نہیں ہوتا ہے چار آیت کون سی ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر دو یہی جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر ایک سو ساتھ سورہ سورہ شام کو کیا رب ہے خدا خدا ہی درد سر ہے تو جان تیرا کام جانے تو نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو مجھے دیتا رہے گا اور جب تو دے گا تو کوئی روک نہیں سکتا اور اگر تو نے میرے لئے کسی نقصان کا ارادہ کسی آزمائش اللہ نے فرمایا پھر آیت پڑھ لیجئے اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کیلئے کھول دے اسے کوئی روپنے والا نہیں اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں وہ زبردست ہیں اور حکیم ہیں آیت کی حصے کے بعد یہ دو صفات کیوں زبردست اس کا کنٹرول زبردست ہے اس کی گرپ اس کا کنٹرول اس کا اختیار اس کی قوت اس کی حکومت اس کی ملکیت اس کے فیصلے زبردست ہیں اتنا زبردست ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا کوئی نظر سانی کرنے کا اختیار اور ڈیر نہیں کر سکتا حکیم اس کے فیصلے ہیں یہ ہیتنے حکمت پر مبنی وہ دیتا ہے تو حکمت سے دیتا ہے وہ روکتا ہے تو حکمت سے روکتا ہے تو لہذا جب اس کے دینے اور لینے کا طریقہ یہ ہے تو تم پھر کیا کرو یا یحنیس اے سب کے سب لوگوں کیونکہ نعمت دیتا بھی وہی ہے لیتا بھی وہی ہے اور اگر وہ لے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا لہذا اب تم کیا کرو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیا کرو یہ قرآن میں آئے بہت دفعی یا بنی اسرائی لسکر نعمت اللہ تیانمت علیکم یا یا یحنیس اسکر نعمت اللہ بار یہ قرآن میں آئیے دہرالی جی اس میں کیا کیا پیغام ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے حکم ہے یہاں پہ تمام انسانیت کو حکم دیا جا رہے کل کا پیغام دور رسول اللہ کو رسالت اور نموت دے کر کس کی طرف بھیجا گیا تھا تمام انسانیت کی طرف یہاں پہ مخاطب کون ہے بنی اسرائیل مخاطب ہے کیونکہ آپ کی نموت تمام گلوبل اور ساری انٹرنیشنل دنیا کی مسلمانوں اور افراد کے لئے اللہ فرما رہا ہے کہ تم نعمتوں کا ذکر کیا کرو یہ آیت کس بات کا مطالبہ کرتی ہے اللہ مطالبہ کر رہا ہے دینے والا اور روکنے والا اور روکنے کے بعد جاری کرنے کا اختیار رکھنے والا رب مطالبہ کر رہا ہے کہ جب میں تمہیں نعمتیں دو تو ان کا ذکر کیا کرو ذکر کا مطالبہ منشن کیا کرو نعمتیں دو تو ان کا ذکر کیا کرو ریاہ کے لئے دکھاوے کے لئے بوسٹ کرنے کے لئے فلانٹ کرنے کے لئے شوف کرنے کے لئے نئے تہدیس نعمت کے لئے ترے پاس اللہ کی نعمت ہے تو اس کا اظہار کیا کر let people know that you are a blessed individual لوگوں کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ تو کیا کر تہدیس نعمت وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا تھا جس کے مال بکھرے ہوئے تھے لباس پھڑا گندہ پہلا کچیلا اول قلول قلیہ آپ نے پوچھا یہ غنیب ہے فقیر ہے مسکین ہے فرمایا گیا یہ تو غنی ہے یہ تو بہت صاحب مال ہے آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے خلیے سے بھی تو اس کے مال کا اظہار ہونا چاہیے یہ ہے اذکرون اعمت اللہ علیکم جو میں نعمتیں دیتا ہوں تمہارے خلیے سے تمہارے کیلو کال سے تمہاری نشست برقاس سے تمہاری انوائرمنٹ تمہارے محول تمہاری اٹھان سے تمہارے اس مال کا تمہارے اس نعمت کا اظہار تو ہونا چاہیے صاحب علم ہو تو اس علم کا اظہار تمہارے انداز سے ہونا چاہیے مسلمان ہو تو اسلام کی نعمت کا اظہار تمہارے انداز سے ہونا چاہیے صاحبِ مال ہو تو تمہاری اٹھان تمہارے باقی معاملات سے تمہارے مال کا اظہار ہونا چاہیے تو لہٰذا تمہارے اپنی خداداد نعمتوں کا اظہار کیا کرو ذکر کیا کرو اور دوسری بات خداداد نعمتوں کو یاد رکھا کرو وقرہ کا مطلب یاد بھی ہوتا ہے just remember what you have count your blessings remember your blessings کیا مطلب ہے اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا کرو ہر حال میں نعمتیں مل رہی ہیں قصیر ہیں تب بھی اللہ نے نعمتیں دینے کے بعد کوئی چھین لی ہیں تو بھی باقی نعمتوں کا شکر کیا کرو ہر حال میں نعمتوں کا شکر کیا کرو کیوں کیونکہ یہ میں اور آپ تو قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ محروم سے محروم شخص بھی محروم سے محروم شخص بھی اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ اس کے پاس اس کی نعمتیں اس کی محرومیوں سے پھر بھی زیادہ ہوتی ہیں نعمت کو گنا جاؤ گی تو شمار نہیں کریں کر ہی نہیں سکو گی دنیا میں جو محروم سے محروم شخص بھی ہوتا ہے اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کی محرومیوں سے پھر بھی زیادہ ہوتی ہیں ایک شخص جس کے پاس اولاد نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے جس کے پاس شاید بہت بڑی کوٹی نہیں ہے لیکن اس کا جگر بھی کام کر رہے ہیں اس کا دل بھی حرکت کر رہے ہیں اس کے پپڑے بھی کام کر رہے ہیں اس کی کیڈنیز بھی کام کر رہی ہیں اس کی دونوں آنکھیں بھی کام کر رہی ہیں اس کی پتریاں بھی دیکھ رہی ہیں اس کے ہاتھ بھی ہل رہے ہیں کتنی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں اس کے برین کا ایک ایک پورشن ایسے کام کر رہے ہیں کہ اس میں سے دو خلیے دو سیل بیس سیلز کام کرنا چھوڑ دیں تو ہاتھ کی حرکت ختم ہو جاتی کیا بتاؤ کچھ نعمتیں چھن گئیں کچھ نعمتوں سے محروف اتنی قصیر ہے ہر حال میں نعمتیں مل رہی ہیں تب بھی اور اگر نعمتیں نہیں ہیں تب بھی اس کی نعمتوں کا ذکر کرو شکر کرتے رہو تیسرا مطلب اس آیت کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے اور یہ بار بار آتی ہے اس لئے بار بار ان چیزوں کی تجدیج ضروری ہے جب واپس میں بیٹھتے ہو اچھا سارا ہم حاسبہ کریں what do we tend to talk about بہت دیر کے بعد بیٹی ماں سے ملتی ہے تو بہنیں دو جگری دوست آپس میں ملتے دیر کی ملاقات کے بعد اپنے غم اپنے رونے دھونے اپنی نعمتوں کی محرومیوں کا تذکرہ اے میرا جوڑ بہت درد کرتا ہے نہیں اے میرا تو بلڈ پریشر ڈائگنوز ہو گیا اب تمہیں میٹھا بھی ارے ایک میٹھا نہیں کھا سکتے ہو اس کا تذکرہ ایک نمک کی پرہیز اس کا تذکرہ ارے لاکھوں کروڑوں نعمتیں کھاتے ہو ایک جوڑ میں درد اس کا تذکرہ کتنے سو جوڑ ہیں تو درست کام کرتے ہیں نعمت اللہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو رادہ دن کاؤنٹنگ کے تمہارے پاس کیا نہیں ہے اور اگر ہم حاسبہ کریں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ملاقاتوں میں سب سے پہلے اپنی نعمتوں کی کمی کا رونا دھونا شکوہ شکایت اتنی بڑی کوٹی اتنی بڑی جائدات سب کچھ اے آج کل میٹ نہیں ہے ارے جو اور کروڑ چیزیں ہیں ان کا تذکرہ کرو اپنی نعمتوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک یہ جو حکم ہے نا اللہ کا یہ شکر کی خاموش دعوت ہے کیسے ہے شکر کی خاموش دعوت ایک محروم شخص ایک مفلس ایک بیمار ایک معذور ایک محروم ایک ڈپرائیوڈ ایک انڈر پریولیش شخص اس آیت کا پیغام سمجھ کے اس حالت میں بھی شکر کر رہے ہیں گھسٹے ہوئے پاؤں کے ساتھ آکے چل کے بیٹھنے والے بھی کہہ رہے ہیں شکر اللہ تو نے صحت دی ہے یہ کیا پیغام ہے اس وقت اس محفل میں اس پاؤں گھسیٹ کر مشکل سے چل کے آنے والی کو شکر کر کے شکر کے الفاظ کے کلمات زبان سے ادا کرنا باقی حاضرین محفل کے لئے شکر کا کتنا بڑا تعاون بجائے اس کے کہ وہ خاتون اس وقت بیٹھ کے لوگوں کو شکر کی فضیلت بتاتی اور شکر کے اوپر آدھے گھنٹے کا درست دیتی اس تکلیف اور اس عذیت میں بھی الحمدللہ شکر ہے اللہ تو نے چلتا پھرتا رکھا یہ جملہ شکرِ الٰہی پر ایک آدھے پونے گھنٹے کے درست قرآن سے زیادہ افیکٹ ہے یہ خاموش دعوت ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے یہ سب چیز بتائی کہ تم کیا کرو ایک تو یہ کہ تم اپنی نعمتوں کی تحدیز کرو اس کا اظہار کرو پھر وینیوری یو سیڈ تو کیا کرو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرو اپنی نعمتوں کی کمی کا رونا دھونا رو اور تیسری بات کیا کرو کہ اپنی نعمتوں پر شکر کرو اور یہ شکر کا کرنا شکر کا کرنا جیسے میں بھی آپ کو یہ بات بتا رہی تھی کہ ایک شخص جو اتنا محروم ہے اتنا محتاج ہے اگر وہ اس حالت میں اس کرائیسس اس کلیمٹی کی حالت میں شکر کر رہا ہے تو وہ اردگید لوگوں کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے کہ یہ اس حالت میں شکر کر سکتا ہے تو میں نہ شکری کیوں اور کیسے تو یہ ایک خاموش دعوت ہے نا سبحانہ تعالی ہمیں اپنے روئیوں سے ہمیں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات سے یہ خاموش دعوت دین دین دینے کی بھی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں اپنے زبان سے بھی اپنے علم سے بھی اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ یہ خاموش دعوت اپنے روئیوں اور معاملات سے بھی دینے والا خوش نصیب بنائے اور پھر اللہ نے اسی میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا اس قرون نعمت اللہ ہی علیکم جو تم پر نعمتیں ہیں نا ان کا ذکر کیا کرو ان کو یاد رکھ کاؤنٹ یور بلیسنگ اپنے سے نعمتوں میں مال میں عودے میں حکومت اقتدار میں دوسروں کو اپنے سے نعمت میں اوپر والوں کو دیکھ کر ان کی نعمتوں کو یاد رکھے ان کو ان کو اپنے ذہن میں جلن خسد کینے اور بغض کا ذریعہ نہ بنائے کرو اپنی نعمتوں پر نظر رکھا کرو دوسروں کی خداداد نعمتوں پر نظر رکھے جلن قرن خسد کینے بغض جیسے قبی جذبات کو اپنے دل کو ان کی اماجگاں نہ بنائے کرو کتا ایک پوزیٹیف سا میسیج ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن سے ڈوب کر گہرائی سے تفکر اور تطبر اپنے لئے گہرائی سے مفہوم اور پیغام سیکھنے کی توفیق عطاب فرما حل بن خالق انغائر اللہ کیا تمہارا خالق اللہ کے سوا کوئی اور ہے اور وہ صرف خالق نہیں ہے یارزقوکم من السمائی والہرز وہ تمہیں آسمان سے تمہیں زمین سے رزق دیتا ہے کوئی وزاد جس کو میرا اور آپ کا الہ ہمارا معبود بنایا جا رہے ہیں اس کا اللہ تعارف فرما رہے ہیں کہ وہ صرف الہ جو تمہارا ہے وہ تمہارا خالق ہے اور الہ اور خالق کا آپس میں ریلیٹڈ ہونا کیوں ضروری ہے یہ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں پھر ریلیٹ کر لیجی الہ جس کی عبادت کی جائے جس کی بندگی کی جائے جس کی اوبیڈینس اور اطاعت کی جائے وہ خالق کیوں ہوگا روز مرہ زندگی کی مثال دے کر بات میں پہلے بھی سمجھاتی ہوں آج پھر سمجھاؤں گی آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی چیز کا مینفیکچرر ہی اس کا آپریٹنگ مینوول فراہم کرتا ہے اور آپریٹنگ مینوول ہمیشہ اسی مینفیکچرر کا استعمال کیا جاتا ہے اور گائیڈنس کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے جو اس کا حقیقی مینفیکچرر ہے فلپس فلپس کا مائکرو ویو فلپس کے جو جو کتابچہ ہے اسی کے مطابق اسی کو پڑھ کے استعمال کیا جائے گا آپ فلپس کے مائکرو ویو کے لیے کسی اور کمپنی کا تشریبہ کا یا کسی اور کمپنی کا گائیڈنس مانیول نہیں لیں گے اور اس کے مینفیکچرر کی انسٹرکشنز نہیں لیں گے کیونکہ مینفیکچرر کوئی پتا ہے کس کی صلاحیتیں کیا ہیں اس کا مٹیریل کیا ہے اس کی لیمٹس کیا ہیں اس کی کپیسٹی کیا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کو کتنی وولٹیج پر اس کو کتنی وولٹیج پر استعمال کرنا ہے یہ سب صلاحیتیں کس کے پاس ہوں گی مینفیکچرر کو پتا ہوگا کہ میں نے اس کو کیسے بنائے یہ کتنا ویئر ٹیئر پریشر لوڈ برداشت کر سکتا ہے تو ہمارا خالق جس نے مجھے آپ کو ہماری حیت کو ہماری ساخ کو ہمارے معاشر کو ہمارے محول کو ہمارے گھرانے کو جس نے تقلیق کیا ہے وہی اس کو چلانے کے بہترین آپریٹنگ انسٹرکشن دے سکتا ہے تو اللہ نے فرمایا حل من خالق ان غیر اللہ کیا اس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور خالق ہے اور وہ صرف خالق نہیں ہے وہ تمہیں رزق بھی دیتا ہے پیچھے بھی ہم نے سورہ سبا میں دیکھا تھا دونوں سورتیں ایک دوسرے کا پیر اور مسننہ بناتی ہیں وہاں پر بھی مشرقین مکہ سے اللہ کی وحدانیت اور شرق کی نفی کا تصور سمجھانے کیلئے ان سے یہی دو سوال کیے کہتے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے کیا اس کے علاوہ کوئی اور رازق ہے اللہ کی تخلیق اور اس کی رزاق ہونے کی صلاحیتوں کا سوال پیچھے بھی اور اس ہی تعارف یہی بھی اور اللہ تمہیں رزق کہاں سے دیتا ہے آسمانوں سے بھی اور زمین سے آسمان سے رزق کہاں سے آتا ہے کیا ہم پر کوئی آسمان سے من اور سلوہ نازل ہوتا نہیں وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر من اور سلوہ آسمان سے نازل ہوتا آسمان سے رزق کیا ہے اصل میں رزق کے سارے اسباب اور وسائل آسمانی سے تو اترتے آسمان سے پانی برستا آوائیں اس سب کچھ کہاں کے سرائے ہیں کہاں کے وسائل ہیں آسمان آسمان سے اللہ کے احقامات رزق اترتے ہیں اللہ کی رحمت شامل خال ہوتی اللہ کی برکتیں شامل خال ہوتی ہیں تو کھیتیاں لہلہ آتی ہیں اور زمین زمین کو تو اس خالق نے اس رازق نے اس مالک نے میرے کے سینے کو تو اس نے ہمارے لئے بہترین دسترخان بنایا ہی ہے آسمان سے اترنے والے رزق زرائع اور اسباب زمین کے اوپر کار فرما ہوتے ہیں اور زمین میرے اور آپ کے دسترخان بن جاتی تو اللہ نے فرمایا تمہارا اس خالق کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود ہے اور تمہارا خالق تو نہیں وہ تمہارا رازق بھی ہے لا الہ اللہ اس خالق اور اس رازق جو تمہیں تخلیق کرتا ہے تمہیں تمہاری اولادوں کو تمہارے ازواج کو تمہارے اردگرد سب کو تمہارا کھانا پینا رزق اس کو کہتے ہیں انسان کی زندگی میں اس کے جسم کی نشو نمہ کے لیے جو ساری چیزیں چاہی ہوتی نشو نمہ کے لیے جو ساری چیزیں چاہی ہوتی وہ سب رزق ہے لا الہ اس کی علاوہ تمہارا کوئی محبود نہیں کسی اور کی عبادت نہ کرنا کسی اور کی اطاعت نہ کرنا کسی اور کے آگے کسی اور کے آگے ڈگیں ڈال نا الہ بنا لیتے فالنا توفقون کدھر تم بہکے جا رہے ہو اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ سلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع ذات اپنی صفات اپنے اختیارات اپنی قدرت اپنی طاقت کا تعرف اپنے رحم کا تعرف اس کے بعد اپنے رسول صلی اللہ علیہ سلم کا تعرف اور پھر اپنے کتاب اور اپنی آخرت کی ملاقات کا تعرف یہ قرآن کا موجزہ ہے چار آیات کے اندر اتنی کمپریہنسیولی اتنی جامعیت کے ساتھ اتنے لبے لباب میں بات کرنا یہ قرآن کا موجزہ ہے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے یہاں پہ بڑا دھوکے باز کس کو کہا جا رہے الفاظ کیا ہیں الغرور غین رون رون کہتے ہیں دھوکے کو غرور کہتے ہیں فعول کے وزن پر مبالغے تک حد تک بہت زیادہ دھوکہ دینے والا فراڈ کرنے والا فریب کرنے والا یہ کس کو کہا جا رہے شیطان شیطان دھوکہ دیتا ہے اور شیطان کو اللہ نے غرور کہا بڑا دھوکے باز کیسے کیسے دھوکے دیتا ہے اور شیطان بنیادی طے اور پر دھوکہ دے کر ہی تو اپنے ڈھب پر لاتا ہے کیسے دھوکہ دیتا ہے بس اوقات اس نے خود ہی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور سجدے کے انکار کے بعد جب اس نے اللہ سے قیامت کے دن دوبارہ اٹھائی جانے کے دن تک مولت مانگی تھی تو اس نے اسے وقت بیٹھ کے کہا تھا میں ان کے رستے پر بیٹھوں گا اور میں ان کو بہکا ہوں گا ان کو حکم دوں گا ان کو وسوسے دوں گا اس نے اپنا پورا طریقہ کار بتایا تھا کہ میں کیا کروں گا میرا لائے عمل کیا ہوگا میرے حملے کے طریقے کیا ہوں گے میرے حملے کے ذریعے کیا ہوں گے سب کچھ اس نے بتایا تھا مقالمہ ہوا تھا بقاعدہ اللہ اور شیطان کے درمیان اس سب تو اس نے بتایا تھا کہ میں ان کے آگے سے حملہ کروا دیتا دھوکہ دلوا دیتا اور کوئی فرق نہیں پڑتا گناہ گناہ سمجھنے کے باوجود وہ کروا دیتا انسان کو اتنا دھوکہ کر دیتا انسان کی آنکھوں پر اتنی پٹی کانو ور اتنا ڈاٹ ڈال دیتا اور پھر دھوکہ دیتا گناہ کو شگر کوٹر طریقے سے گناہ کو نیکی بنا کروا دیتا بہت سے گناہ جیسے آج معاشر میں ساری بدتیں رائج ہیں معاشر کے اندر جتنی بدتیں ہیں وہ لوگ کرنے والے کیسے کر رہے ہیں بدت کیا ہے ساری کی ساری بدتیں گمراہی ہیں اللہ سبحانہ کا انجام ہے جس نے کسی بدتی کی عزت کی لائی سامنہ وہ ہم میں سے نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے لیکن وہ ایسے شگر کوٹڈ طریقے سے بدت کو نیکی بنا کے تصور راتوں کی عبادت دنوں کے روزے کچھ دنوں کے کھانے کھلانے یہ ساری موت کی رسومات یہ سب کیا نیکی بنا کے کروات وہ گھڑلیوں کے اوپر پڑھا جا رہے وہ آیت کریمہ پڑھا جا رہے وہ ساری محفلیں کی جا رہی کبروں کے اوپر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کی جا رہی وہ نیکی سمجھ کرواتا ہے لیکن کتنے کتنے بڑے گناہ کروا دیتا گناہ نازم نیکی برباد کا طریقہ کروا دیتا تو یہ دھوکے باز ہیں وہ لوگ جن کے ایمان کمزور ہیں ان کو نیکی بنا کر گناہ دکھاتا ہے گن ہوتا گناہ ہے لیکن نیکی کے شگر کوٹڈ طریقے میں نیکی کی ملمہ سازی کر کے ان سے گناہ کروا لیتا دھوکہ دیتا لوگوں کو اور میرا اور آپ کا معاشر جو بدتوں کا مرتقب ہے اس میں سے آدھا اس دھوکے کے اندر اس دھوکے کے فریب کے اندر اور شیطان کے جھانسے کے اندر آپ ان کو بات سمجھائیں وہ کہتے فرق کیا پڑھتا پڑھتا قرآنی رہیں پڑھتا تصویر رہیں کرتو ذکری رہیں اس میں کیا گناہ ہے کیونکہ شیطان نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ یہ نیکی ہے یہ سواب ہے یہ تلاب قرآن ہے پھر شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو اس کی نیکیاں بلو اپ کر گئے تم تو اتنی نیک ہو گئے تم تو سر ڈھاپ آپ کر دکھاتا ہے اپنی ارگر تو دیکھو اپنی فلان سہیلی کو دیکھو وہ تین وقت بھی نماز نہیں پڑھتی تم پانچ وقت پڑھتی تم تو قرآن کا ترجمہ بھی سمجھ جاتا اس سے بھی سیدھ قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا نیکی آپ لو آپ کر دکھا دیکھا یہ دھوکہ ہے وہ دیتا ہماری ٹوٹی پھوٹی ناقص نیکیوں کے اوپر دھوکہ دے تو وہ تم ائن کر دیتا ہے اور پھر دھوکے کا ایک اور طریقہ مجھ اس نے کہا تھا کہ میں بائن طرف سے حملہ کروں گا گناہ چھوٹے کر دیکھا دیتا ہے بڑے بڑے didn't mean it میں serious تو نہیں تھی کسی کی عزت برباد کر دی کسی کی رات کی نیند حرام کر دی کسی کا رشتہ تڑوا دیا کسی کا محبت کا ناتا کٹوا دیا میں مزاق کر رہی تھی اٹھا بڑا غیبت چگلی بہتان جتنا بڑا گناہ اسے چھوٹا کر کے منیمائز کر کے دکھا دیا تاکہ وہ گناہ آسان ہو جائے اور بس آقات وہ معاشرے کے گناہ اردگرد محول والوں کے گناہ بڑے کر کے دکھا دیتا ہے تم تم ابھی چہرہ نہیں ڈھامتی اور تم ڈرتی ہو اتنی ابھی ظلفیں کھول کے بازو کھول کے پندلیاں کھول کے بخشتی ان کا بھی تو کچھ ہونا ہے نا انہوں نے بھی تو کہیں جانا ہے جہاں وہ جائیں گی وہ تم بھی چلی جانا لوگوں کے گناہ بڑے کر کے اور ہمارے منیمائز کر کے دکھاتا یہ دھوکہ ہے کتنے بڑے ہیں کتنے کبیرہ ہیں وہ دیکھنے نہیں دیتا جاننے نہیں دیتا محسوس ہونے نہیں دیتا نادم ہونے نہیں دیتا تھپکی دے دیتا تم بہت نیک ہو گئی ہو کہ اس کا دھوکہ ہے پھر وہ کتنے لوگوں کو یہ دھوکہ دے دیتا ہے اچھا جوانی میں کرتے رہو بڑھا پہ میں تم بھی نیک ہو جانا برادران یوسف کو اس نے کیا کہا تھا پھر وہ دھوکہ دے دیتا ہے بس اوقات وہ دھوکہ دے تم تو امتی ہو قلمہ گو ہو تمہیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا کتنی امت کے افراد کو اس نے اس بات پر تکیہ لگا کے مطمئن کر دیا اور قیامت کے دن امتی امتی کہتے تم بھی دیا اللہ لذین آمن آمل سوال ہات ایمان لاؤ گے اور عمل کرو گے پھر بکشش کہیں صرف امتی امتی نہیں کہیں صرف ایسا تصور نہیں ایمان لاؤ گے اور عمل کرو گے تو پھر جنت ہے ان کے نیجے نہریں جاری ہیں کس کے لئے ایمان اور عمل کے لئے لیکن شیطان دیتا ہے مختلف شکلوں میں اللہ نے وان کر دیا وہ جو تمہیں بڑا دھوک باز ہے وہ تمہیں دھوک نہ دینا چاہے دھوک کیوں دیتا ہے دھرگی کا شیطان تمہارا دشمن ہے اس لئے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لئے مجھے تو یہ سزا بتا دی کے لئے کہ ان اکیلا نہیں جاؤں گا ان کو لے کے جاؤں گا اور بس اس دن سے اس نے ٹھان لی تھی اکیلا نہیں جاؤں گا میرا رستہ جہنم کا رستہ ہے میں اپنے پیچھے لوگوں کو چلا گا اور اپنے ساتھ ان کو بھی لے کے ڈوب و گا خود جلوں گا ان کو بھی جلاؤں گا خود مروں گا ان کو بھی مار گا خود تباہی سے ہلاک بردا بھروں گا ان کو بھی بر بات کر گا اس سے تنی دھان لیا تھا اور اس لئے لوگوں کو اپنے رستے کے پیچھے چلاتا ہے دھوکہ دیکھ کر اپنا رستہ اچھا دکھا کر جنت کے رستے اور جہنم کے رستے کو کنفیوز کر کے نیکی اور گناہ حلال اور حرام جائز اور ناجائز رب پسند اور رب نا پسند کو شک کے ذریعے کنفیوزن اور ڈاؤٹ کے ذریعے ایک اس کا دھوکہ شک بھی تو ہے پچھلی کل کی آیت لوگوں کو حلال کیا تو یہ شک کون ڈالتا ہے پتہ نہیں یہ کہہ رہی ہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں یہ ان کی انٹرپرٹیشن تو نہیں ہے اچھا اگر انٹرپرٹیشن صرف ان کی نہ ہوئی واقعی اللہ کا حکم ہوا پھر کیا بنے گا اور ہم ڈیفالٹر ہوئے پھر کیا بنے اللہ 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 نے فرمایا کہ وہ تو اپنے پیروں کو اسی رستے پر بلا رہا ہیں وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں جو لوگ قفر کریں ان کے لئے سخت عزاب ہے جو لوگ ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا عجر بھلا کچھ ٹھکانہ ہے ٹھک کر رہے بیٹی کو گھر سے جہیز دے کے نکال رہا ہوتا ہے شیطان کہہ رہا ہوتا ہے سارا معاشرہ کر رہا ہے ساری برادری کر رہی ہے یہ معاشرہ کا طریقہ ہے تم کہاں غلط ہو اب شیطان کہتے زبان خلق کو نکار خدا سمجھو کہ اتنی مخلوق کر رہی یہ تو اللہ کا حکم کر لو آج کی رات قیام کر لو تمہارے سارے گناہ بخش دیا جائیں گے بددت کو خوش نمہ بنا دکھانا یہ شیطان کا کام ہے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اس کا برا عمل اس کو خوش نمہ بنا دکھاتے اور وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے کیونکہ حدایت اللہ کے اختیار میں جسے اللہ چاہتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے تو لہٰذا اب اپنی جان کو ان کے غم میں نہ گھلا دینا خدایت دینا یا خدایت سے محروم کرنا اللہ کے پاس میرے اور آپ کے پاس نبیوں رسولوں کے پاس پیغمبروں اور اللہ کے بندوں کے پاس صرف دین پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے اس کے بعد ہدایت دینے کی ذمہ داری رب کی ہے جان گھلانی ہے تو لوگوں کی ہدایت سے گمراہی کی طرف ہونے اور حق کی طرف نہ آنے میں نہیں جان گھلانی اور خپانی ہے تو اس غم میں کہ میں دعوت کو لوگوں تک پہنچار رکھی ہوں کے نہیں جان گھلانی ہے غم کرنا ہے فکر کرنا ہے تو مصبت کریں پروڈکٹیو کریں پوزیٹیو کریں جس کا فائدہ بھی ہے اس غم میں اپنے آپ کو گھلانا کہ فلان چکہے وہ خدایت پر آنی رہا فلان ہے کہ جو خدایت سے محروم ہیں ان کے لئے میں گھلوں اور دین کی دعوت پہنچ یہ میرا کام ہے یہ میرا گھلنا بھی ہے اس میں گھم بھی کرنا اور اس میں کوشش بھی کرنی ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ کو خوب جانتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی ہیں مرے وے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہے ہدایت کا فلسفہ سمجھا رہا ہے اللہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے جس کے لئے خدایت کے ذریعے کھولتا ہے پھر اس کے لئے کوئی خدایت کا ذریعہ کٹ نہیں سکتا اور جس کو ہدایت سے محروم کر دے پھر کوئی اس کو خدایت دے نہیں سکتا یہ خدایت کا فلسفہ اور نسخہ اور انداز اور ممن کو اپنا فریضہ سمجھانے کے بعد اللہ نے خدایت کے خوالے سے قرآن کی تشبیح اور تعلیم کی اہمیت کے لئے مثال بتائیں تم دیکھتے نہیں ہو ہوایں آتی ہیں بارش برستی ہے زمین پہلے مردہ تھی بارش برستی ہے اسی بارش کی وجہ سے زمین کے اندر سے زندگی کے اثرات نباتات حیوانات حشرات الارض فارنی بارش کے بعد رویدگی پودا نباتات یہ سب اکتے ہیں مردہ زمین جو ہے وہ تعلیم کی بارش جب برستی ہے تو وہ دل جو قرآن کے علم سے دور تھے قرآن کے علم سے محروم تھے ان کے اوپر جب قرآن کی تعلیمات کی بارش برستی ہے تو بتاؤ کیا اس میں سے عمال سوالے اور ایمان کی کھیتیاں نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ اسی طرح قرآن کی تعلیمات سے بھی مردہ نفس اور مردہ ضمیر اور نفس اللوامہ جن کا مردہ ہو چکے وہ انشاءاللہ جی اٹھیں گے جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونے چاہیے عزت ساری کی ساری اللہ کے لئے اللہ تعالیٰ کا تعرف یہاں پہ کروائیا جا رہا ہے بحیثیت خالق بحیثیت راسق بحیثیت حادی اور بحیثیت المعز اس اللہ کو اس اللہ کو اللہ بناو جو تمہارا خالق ہے جو تمہارا راسق ہے جو تمہیں ہدایت دیتا ہے اور تمہاری دنیاوی اور اخروی عزت کا پیمانہ جس کے ہاتھ میں ہے اس کو اپنا اللہ بناو اور اللہ کی یہ چار صفات کاملہ کا تعرف کروانے کے بعد پھر ایک اور نسخہ اس کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہیں اور عامال سوال اس کو اوپر چڑھاتا ہے اللہ کا تعرف کروانے کے بعد مجھے اور آپ کو ایک بات سمجھائی جاری ہے کہ اب اس علی القبیر رب کی طرف جو چیز اوپر چڑھتی ہے اس کو اوپر پہنچانے کا ذریعہ پاکیزہ قول پاکیزہ قول سے مراد قلمہ طیبہ اور ذکر الاخی اللہ کے پاس اس علی قبیر اس سبحان اللہ اللہ اکبر کے پاس جو چیز چڑھتی ہے اس کو اوپر چڑھانے کیلئے پاکیزہ قول یعنی قلمہ طیبہ چاہیے یا ذکر الاخی چاہیے اور پھر مزید اس کا اوپر چڑھانے کے لئے آمال سوالخہ چاہیے تو وہ چیز اوپر چڑھتی ہے دو چیزیں چاہیے چیزوں کو اللہ کی بازیابی اور اللہ تقرسائی دینے کے لئے قلمہ طیبہ یعنی ایمان اور آمال سوالحہ اللہ فرمارے یا سعد سعد آئین دال کا مطلب ہے بڑی مشقت سے بڑی تکلیف سے بڑی صحیح سے بڑی ایفرٹ سٹرگل کے ساتھ بلندی کی طرف چڑھنا تو بلندی کی طرف کیا چیز چڑھتی ہے کہ اس کو یہ دو چیزیں چاہیے ایمان قلمہ طیبہ اور عمال سوالحہ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک لفٹ ہے ایک لفٹ اوپر چڑھتی ہے کب چڑھتی ہے جب اس کے ساتھ لگی ہوئی تارے ہیں اور پھر ان تاروں کے اندر بجلی اس کو اوپر چڑھاتی سمجھ آئی بات چڑھتی ہے لفٹ ایسے نہیں چڑھتی اس ساتھ نہیں ان بجلی گتاروں کے اندر لائٹ بند ہوتی تو کیا ہوتا ایک دم صرف کھڑی ہو جاتی سمجھ نہیں چڑھتی بجلی گتاریں بھی ضروری ہیں لیکن بجلی گتاروں کے اندر بجلی کی ترسیل بھی ضروری ہے یہ ہی وہ بات ہے اللہ یہاں سمجھانا چاہتا اللہ کی طرف اوپر کیا چڑھتا ہے تین چیزیں آمال آمال کب چڑھتے ہیں پیر اور جمعیرات کے دن حدیث سے پتا چلتا ہے اور آمال چڑھتے ہیں فجر اور رسر کے وقت اللہ کے حضور چڑھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو نیک آمال ہیں ان کے لئے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ہمیں حدیث سے پتا جاتا ہے کہ نیک آمال کو اللیون میں سنبھال دیا جاتا ہے وَمَا دْرَوَقْعِ اللیون قِتَابٌ مَرْقُوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ہر پیر اور ہر جمعیرات کو آمال آسمان کی طرف لے جائے جاتے اور حدیث اور قرآن کے حوالے سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو نیک آمال سوالے آمال ان کی لئے دروازہ کھل جاتا اور نیک آمال کو اللیون میں جنت میں ایک دفتر ہے وہاں پہ رکم کر کر ریکارڈ کر دیا جاتا ہے جس کا رحم کا رشتہ ماں کے پیٹ کا خون کا رشتہ ریلیشنز آف کن روٹے ہیں اس کے آمال وہاں نہیں جاتے اور جو گناہ کے آمال ہیں آسمان کی طرف جاتے پیر اور جمعرات کو فجر اور اسر کو گوائیاں جاتی ہیں لیکن گناہ کے آمال کے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا گناہ کے آمال کو زمین کے نیچے ایک دفتر ہے سجین تمہیں کیا پتا سجین کتاب ومر وہ بھی ایک لکھی کتاب وہاں پہ گناہ لکھ جاتے ہیں تو لہٰذا یہ پیر اور جمعرات کو آمال اوپر چڑھائے جاتے ہیں نیک آمال پھر علیین میں اور گناہ وں کی آمال سجین میں رکھو تو ایک چیز جو اوپر چڑھتی ہے وہ آمال دوسرے چیز جو اوپر چڑھتی ہے وہ روح ہے وہ فصل حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دھورا لیجئے مختصر ان آپ کو پتا ہے کہ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو نیکوکار کی کیفیت موت کی اور ہے نیکوکار کی موت کے وقت اور قسم کے فرشتے آتے ہیں اور گناہ گار کی موت کے وقت اور قسم کے فرشتے آتے ہیں نیکوکار کی موت کے وقت انشاءاللہ سورہ یاسین میں بھی بات ہوگی ان کے پاس خوشبو داٹ ہے اور گناہ گار کی موت کے لیے ان کے پاس ایک بدبودار گندہ پھٹا پرانا ٹار بہرحال جب نیکوکار کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آیا جاتا اس کے عمال کہاں تھے اس کے عمال کہاں پر رکار ہوتے تھے اس کے زیادہ عمال کہاں ہیں نیکوکار روح کے جہاں نیکوکار کے پری ڈومننٹ عمال ہیں وہاں اس کی روح کو بھی مقرر کر دیا جاتا ہے اس کی موت کے بعد اور گناہ گار کی روح جب آسمان کی طرف جاتی ہے وہ گندے بدبودار ٹاٹ میں زلط رسوائی مار پیٹ سب کچھ آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا اور اس کی روح کو پٹک اس سجین میں جہاں وہ ہر منڈیز اور تھرسٹس کو اپنے گناہوں کے عمال پری ڈومننٹ عمال ہاں وہ نکیا بھی کرتا تھا لیکن وہاں تھوڑی ہیں یہاں زیادہ ہے روح کو اسے جین میں رکھ دیا جاتا ہے دوسری چیز جو آسمان کی طرف چڑھتی ہے وہ روح سمجھائیں عمال چڑھتے ہیں یا صدو القلم الطیب کہ جو میں پتا چلتا کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے جھولی پہلاتا یا اللہ تو آسمان کی طرف جاتی عشر الہی تک پہنچ جاتی دعا کو بھی آسمان اور عشر الہی تک پہنچ نے آسمان سے گزرنے آسمان کے دروازوں کو عبور کر کے دو چیز درکار اور ایمان اور عمل فہرس بنالیجئے آسمان پر الیون میں جو عمل چڑھتے ہیں اس کے لئے پھر کیا ضروری ہے سہر الیون میں جو عمل چڑھے گا وہ ہوگا جو اللہ کے ہاں مقبول ہے اللہ نے جس کو نیکی کے زمرے میں قبول کر لیا عمل متقبل اللہ کے ہاں ایک نیک عمل کی قبولیت اللہ کے ہاں ایک نیک عمل کی برگزیدگی اللہ کے ہاں ایک نیک عمل کی بازیابی کے لئے پھر دو بیسک پری ریکوزٹس کیا ہیں ایمان اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ضروری ایمان کے بغیر عمل قبول نہیں ہوگا یہ بات قرآن بھرا پڑا ہے کوئی دنیا میں جتنی ورزی خیر کا کام کرے جتنا ورزی بھلائی کا کام کرے ہم یہ بار ہاں بات کر چکے قرآن اور آیات کی روح سے کوئی بڑے سے بڑا فلانتروفیسٹ کوئی بڑے سے بڑا سوشل ورکر بڑا سے بڑا ریفارمر دنیا میں بڑے ریسز کی اور مینکائن کی فلا کا کام ہے لیکن اگر وہ شخص ایمان کے وغیر کر رہے ہیں قیامت کے دن قبول نہیں ہے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے جانے والا وزن نہیں ہے ہاں اللہ قدردان ہے اس کا ریوارڈ اس کا بدلہ اس کا عجر دنیا کی شہرت دنیا کی نام وہ ایمان کے بغیر ہوگا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان کے بغیر اگر عمل کر کے آگے اللہ رسول کتاب آخرت فرشتوں کو اگر مانے بغیر آگے میں تمہارے عمل کو قیامت کے دن کوئی وزن نہیں دوں گا ان کو دھول ان کو خاق بنا کے اڑا دیا جائے بے وزن ہو جائے ایمان ضروری عمل کی قبولیت کے لئے اور دوسرا عمل کا عمل صالحن ہونا ضروری ہے عمل صالحن کیا ہے وہ عمل جو قرآن و حدیث کے پیمانے کی مطابق ہے عمل جو میری مرضی سے ہے جو میری برادری کی مرضی سے جو میرے معاشرے بہت ریفارمنگ عمل کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ عمل قرآن اور حدیث کے پیمانے کی مطابق نہیں ہے عمل کی قبولیت کے لئے اگلی چیز جو ضروری ہے اس عمل کا اتیو اللہ و اتیو رسول لعل قم تفلقون فلاح اور کامیابی کے لئے اس عمل کا قرآن اور خدیث کے پیمانے کے مطابق ہونا ضروری تو لہٰذا ایک عمل کو قبولیت کے لئے ایک عمل کو اللہ کے ہاں وازیابی کے لئے ایک عمل کی رضا کے لئے قیامت کے دن نیکی کے پلڑے میں ڈالے جانے کے لئے قیامت کے دن وزن کا ماملہ ہونے کے لئے پھر ضروری دو چیز ہیں جو اس کو اسمان کی طرح جبھاتی ہیں ایک ایمان اور دوسرا دوسرا اس کا سوال عمل ہونا یعنی قرآن و حدیث کے پیمانے کی مطابق ہونا اور پھر القلم التویب کا مطلب ذکر الہی بھی لیا گیا ہے عمل کی قبولیت اور اس کی عجر کے بڑھانے کی لئے ذکر ضروری ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے قرآن میں آیت آتی اللہ کا ذکر سب سے بڑی بات اور کتنی بڑی بات ہے صحابہ اکرام نے سوال کیا تھا یار رسول اللہ صلی ہوگا ذکر الہی اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ ضروری ہے اور اس عمل کا جس کو ہم چڑھانا چاہتے ہیں عمل متقبلہ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے قرآن و حدیث کے پیمانے کے بستاق پر ہونا ضروری ہے دوسری چیز جو اللہ کی طرف چڑھتی ہے وہ روح آسمان کے دروازے کس روح کے لیے کھولے جائیں اللہ نے سورہ راف محال نیکس ٹو امپاسیبل ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے نکے میں سے گزر جانا جیسی یہ نیکس ٹو امپاسیبل ہے نیکس اونٹ نہیں گزر سکتا اتنا ایک کافر اور کافر کی روح کا آسمان کے دروازوں میں سے گزر جانا نام ممکن ہے امر محال نیکس ٹو امپاسیبل تو لہٰذا روح کے آسمان تک چڑھنے کے لئے پھر کیا ضروری ہے ایمان ضروری ہے ایمان ضروری ہے اور اس کا عمال سولحہ کر کے ان اللہ امان وامل سولحات لہم جنات تجری من تحت حال انہار کن کے لئے ایمان اور عمال سولح گناہ گار کی روح کو سجین میں پٹھ جائے گا دعاوں کی قبولیت کیلئے بھی یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں ایمان اور عمال سولحہ اور ذکر الہی القلب وطویب سے مراد ذکر الہی ہے اور عمل سولحہ یہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ کون سے عمال ذکر الہی سورہ فاتحہ سے بھی ہم سیکھتے ہیں کہ دعاوں کی قبولیت کیلئے کیا ضروری ہے کہ دعا سے پہلے اللہ کے لئے اچھے صفاتی نام دعا سے پہلے اس کو ان صفاتی نام کا وستہ دے کر فکار اللہ کی حمد و سنا کرنا سورہ فاتحہ کیا ہے سورہ دعا ہے دعا کا طریقہ دعا کا ہمیں مقص سکھاتی ہے لہذا اللہ سبحانہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا بتا دیا کہ تم چاہتے تمہاری دعا قبول تو اس سے پہلے اللہ کی حمد و سنا کرو اللہ کی حمد و سنا اس کی پاکی اس کی بزرگی اس کی شان اس کی تعریف اور کون کون سے کلام ہے جو دعاوں کا اسمان کیلئے آپ نے فرمایا مجھے وہ دو نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور کو نہیں دیے گئے تھے کون سے دو نور سورة فاتحہ سورة بقرہ کی آخری دو آیات ان کو پڑھ کے ان کو پکار کے اگر دعا مانگے گا اس کی دعا قبول ہوگی اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اسم آزم کو تین آیات میں تلاش کرو سورة بقرہ کی آیت القرصی سورة الامران ابتدائی آیت کا آپ نے تذکرہ کی اور پھر آپ نے سورة طحہ کی آیت نمبر 111 کیا تھا آپ نے فرمایا اس اسم آزم کو پکار کر اگر کوئی دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی سورة فاتح بزات خود دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ درود ایک صحابی کے پاس آپ تشریف لے گئے اور انہوں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ میں بے قرار ہوں کیا میں دعا کروں تو میں اپنی دعا کے ایک تہائی حصہ درود بنا لوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو لیکن اگر زیادہ کر لوں تو بہتر ہے اور نے کہ اپنی دعا کا آدھا حصہ درود کو کر لوں آپ نے فرمایا کہ ہاں اگر تم چاہو لیکن اگر تم زیادہ کر لوں تو تمہارے لئے بہتر ہے پھر صحابی نے پوچھا کیا میں میں اپنی پوری دعا درود پر مشتمل کر ہوں آپ نے کہ تمہارے لئے بہترین ہے تو لہٰذا دعا ارے دعا تو میرے دل کی پکار ہے میرا رب جو میری شہرق سے قریب ہے میری دل کی حالت کو جانتا ہے میری حاجت کو جانتا میری ضرورت کو جانتا میری ریکوائیمنٹس آئی مائٹ بی جس آئی مائٹ بی لائک جس میں صرف درود پڑھ رہی ہوں گی اب وہ جس کو میرا سب کچھ پتا ہے وہ شاید میرے اس درود کے پڑھنے کو میری ضرورت میری تمنا میری حاجت اور میرے سوال کے وہاں تک پہنچنے کا ذریعہ وصیلہ بنا دے گا تو یہ ہے وہ ذکر جو کس کی ترزیل دعاوں کا عرش الہی تک پہنچنے کا ذریعہ بنت ہے اور کون سے عمل ہیں جو دعاوں کو عرش الہی تک پہنچانے اور چڑھانے کا ذریعہ بنت ہے نماز نماز اور نماز کے متعلقات آپ کو بتا ہے آزان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے آزان کے جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے یہ سب کیا ہیں عمل و صالح ہوئی تو ہیں جو دعاوں کو آسمان کی طرف چڑھا رہے ہیں سجدوں میں دعا قبول ہوتی ہے فرض نواز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور ویسے نواز کی تکمیل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے آج کل آپ کتاب تحجد پڑھ رہے ہیں تحجد کے وقت دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے تو یہ سب کیا ہے یہ عمل سوال ہی تو ہیں جو دعا کی قبول ہوتی پھر روزہ روزہ کی سہری کی حقات میں دعا قبول ہوتی ہیں افتار اور افتار سے پہلے بعد میں دعا قبول ہوتی ہیں روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہیں رمضان میں قیام اللہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہیں اور پھر رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں لیلت القدر میرا دعائیں قبول ہوتی ہیں پھر نماز عید کے لیے جانے والے عید گام میں حاضر ہونے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ سب کیا ہیں دعا کو چڑھانے کی کیا سریعہ بن رہے صاحب ایمان عمل سوال حاج بزاتے خود پورے کا پورا عمل اس کی ایک گھڑی اس کا ایک ایک لمحہ اس کی ایک منزل اس کا ایک قیام گاہ اور مسکن دعا کی قبول بکوف عرافات مظلفہ کی رات منہ کا میدان احرام کا پہن لینا تواف کا کرنا صحیح ایک ایک قدم ایک ایک لمحہ ایک قیام کی جگہ دعا کی قبول کی جگہ مجاہد کی دعا قبول ہوتی جہاد کیا ہے عمل صالح ہے جو دعا کی قبول کا وسیلہ بن رہا ہے حجرت کرنے والے مہاجر کی دعائیں قبول ہوتی حجرت کیا عمل صالح ہے عیادت کرنے والے مومن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ایک مومن سبر کرنے والے بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں سبر سے درد زی لیپ اور پینز کو برداشت کرنے والے اس حاملہ ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہ سب کیا ہیں عمال سوال ہی تو ہیں اولاد والدین استاد شاگرد یہ سب ایک نیکی کا بندن ہے تو ان سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں رزق حلال کے کھانے والے کی دعا قبول ہوتی سعید بن ابھی وقاس نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ مجھے کوئی نسخہ بتائیں میں مقبول دعا ہو جاؤ گی میری دعا آسمان تک اکرش الہی تک پہنچے مجھے نسخہ بتائیں آپ نے کیا فرمایا تھا اپنا رزق حلال کر لو رزق حلال ایسا عمل صالح ہے ایک تاجر ہے ایک کاروبار کرنے والا ایک امانت داری اور صداقت کے ساتھ بچوں کو پڑھانے والا ایک ڈاکٹری کا پیشہ اپنی صداقت اور امانت کے ساتھ کرنے والا انشاءاللہ یہ صداقت کے ساتھ کمایا اور اس کے خلال اس کے دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ بنے گا یہ عمال صالح انشاءاللہ دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہاں اور کچھ عمال دعاوں کی قبولیت میں رکابت بھی دبنتے کیونکہ وہ کیا ہے وعمل صالح نے والدین کی نافرما برطاری والدین کی خدمت صحابی کی آواز رسول اللہ صلی اللہ نے ساتھ میں آسمان پہ سنی تھی ماں کا خدمت گزار تھا عمل صالح ہی تو ہے ماں کی بات ہاتھ باندھ سنتا تھا بیٹا ماں کے سر پہ جویں پڑھتی تھی بیٹا خود نکالتا تھا ماں کے کپڑے بیٹا اپنے ہاتھ سے دھوتا تھا ماں کا کھانا خود پکا کے ماں کو خود کھلاتا تھا بوڑی ماں بڑھ بڑھاتی تھی بیٹے کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ماں کو جھڑکتا نہیں تھا سہن میں نکل کے بیوی سے پوچھتا تھا ماں کیا کہہ رہی تھی یہ عمل صالح نبی صلی سوالے نہ ہو تو دعاوں کی دعایں آزمان تک نہیں پہنچتی والدین کا نافرما بردار دعا قبول نہیں ہوتی تین لوگ ہیں تین بدبخت ہیں جن کی دعا لیلت القدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی امرتوں میں کیا قبول ہوگی والدین کا نافرما بردار ماں کی بات نہیں مانتا باپ کو ستاتا ماں کو دکھ دیتا باپ کو جلاتا نافرمانیاں کرتا سرکشیاں کرتا ارے ماں باپ نے کیا کہنا ہے ماں باپ نے تمہاری خیر کی بات بتانی ہے تمہاری بھلائی کی بات بتانی ہے تمہارا فلا کر نسخہ سکھانا ہے اور پھر سود کھانے والا شرب پینے والا اور حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی چاہے وہ مظلوم ہے چاہے وہ مسافر ہے چاہے وہ سفر کر کے آرہے لیکن دعا قبول نہیں ہوگی پھر دہرالی جی اللہ فرما رہا ہے اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے کیا چڑھتی دعائیں نیک عمل اور روحیں ان کو اوپر کیا چڑھاتا ہے پاکیزہ قول کیا ہے قلمہ طیبہ ایمان اور ذکر الہی اور کیا چیز عمال صالح اللہ حمین یا سالک علم ناف رزق طیب وعم لم متقبل رہے وہ لوگ جو بہہودہ چائل بازیہ کرتے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر ہی خود غارت ہونے والا ہے اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا پھر تمہارے جوڑے بنا دیا یعنی مرد اور عورت کے حضرت عدم علیہ السلام کی تخلیق تمہیں تراب تین تین علازف حمائم مسنون سلسال سلسال لقل فقار سٹیجز اس سے بنایا حضرت عدم علیہ السلام کو اور پھر اس کے بعد ان کے جسم کے اندر بدیت رکھ دی حضرت عدم اور حضرت حووہ علیہ السلام کے جسم کے اندر آپ کو پتہ ہے حضرت عدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ مطرمہ ہر دفعہ جڑوا بچہ ہر سال ایک بیٹا ایک بیٹی تو جسم کے اندر صلاحیت رکھ جوڑے بنا کے آٹومیٹکلی نسل چناتی رہے اور پھر اللہ بے فکر ہو گیا نہیں پھر بھی آٹومیٹکلی انسان کے ازواج بنا کے ان ازواج کے جسموں کے اندر جسمانی نشو نما کے اندر حمل اور نسل انسانی کو چلانے کی صفت ڈالنے کے بعد بھی اللہ نے اس سسٹم کو کنٹرول کیا ہے اس کے پاس اس کا علم ہے اس کے پاس اس کا اختیار ہے کوئی حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جانتی ہے سب اس کے علم یہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس کو چھوڑ دیا تھا جاؤ مانٹیپلائی کرو جتنے بڑھو جتنے گائے ہر مونس جب اس کو حمل ہوتا ہے اور پھر وہ جنتی اللہ کے علم ہے اور پھر کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور کسی کے عمر میں کمی نہیں ہوتی سب لکھا ہے مخلوق اتنی خدا کی خدائی اتنی اللہ کی تخلیق ہر مونس کا حمل ہر مونس کا وضائح حمل ہر ایک وضائح حمل کے بعد اس کی نکلنے والی مخلوق سے اس کی عمر اس کا گھٹنا اس کا بڑھنا ہمارے لئے سٹیٹسٹکل اللہ کے لئے مشکل نہیں اللہ نے سب کچھ لکھ والی ان تمام آیات کے پاوجود انسان اپنے علم پر اتنا تقبر کرتا کہ پردکشنز کرتا آج سے کتنے سو سال پہلے بھی ہوئی ابھی بھی ہو رہی ہیں ہیومن پاپولیشن کنٹرول کے لئے فیملی لیمیٹیشن کے لئے زبط ولادت کے لئے آج سے انیسویں صدی کے شروع میں مالٹوس نے پردکشن کی کہ برث ریٹ اتنا جممیٹرک بڑھ رہا ہے دی ڈبل ہو جائے گی اور ہمارے انرجی کی ریسورس اور پروڈاکٹیوٹی کی ریسورس ختم ہو جائیں گے اور کہت سالی ہوگی انسان بھوکے مرنے لگے یہ پردکشن کی کہ انگلین میں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا اسباب رز کے ذریعے اور اسباب بڑھتے چلے گئے ہائیبرڈ آگیا کتنا کچھ آگیا فصل بڑھ گئی سارے تمائیٹ کنٹرول آگیا فرٹلائز آگیا پروڈیوس بڑھ گئی ییلڈ بڑھ گئی کھانا تو کم نہیں ہوا رز تو کم نہیں ہوا ارے وہ جانتا ہے اس نے کتنی مخلوق تخلیق کرنی ہے کتنا خالق بھی وہ ہے رازق بھی وہ نلائک ہے وہ ہی رازق ہے وہ ہی رب ہے اس کو پتا ہے کہ میں جتنی مخلوق بھیج رہا ہوں اس کے لئے کتنی تخلیق اور کتنی رزق ضروری ہے وہ سب کو بیلنس کرتا ہے وہ حکیم ہے وہ قبضہ ہے کتر اپ میں رکھتا ہے سب کچھ آج زبط ولادت کے لئے کتنا کچھ بڑھ انسان بڑھتے چلے جا رہے آج دوائیاں آج اسباب اتنے بڑھتے چلے جا رہے کہ death rate گھڑ رہا ہے birth rate بڑھ رہا ہے there is going to be population explosion no کچھ نہیں ہوگا کوئی population explosion نہیں ہوگی رزق کبھی کم نہیں ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی نے کنٹرول نہ کرنا ہوتا اگر آپ اس چیز کو پڑھ نا چاہتے ہیں اس وقت میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس چیز پر کھل کے بات کروں اور بہت وزاہت کوئی پوپولیشن ایکسپلوشن اور وہ کنٹرول اگر ہم نہیں کرا ہم ہم کون ہے وہ خالے کہ وہ بیٹھا میں کنٹرول کرنے کے لیے ہم کنٹرول نہیں کریں گے اور ہم اس پوپولیشن پر ڈالت نہیں ڈالیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے مچھلیوں کی مینڈکوں کی کون پوپولیشن کنٹرول کرتا آپ کو پتہ ایک مچھلی ایک سیزن کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں انڈے دیتی ہے ایک مینڈکی ایک سیزن کے اندر ایک طلاب کے اندر ہزاروں انڈے دیتی ہے اور اگر سب کے سب ہیچ آؤٹ ہو جائیں تو آپ کو پتہ مہدودی رحم علیہ لکھتے ہیں اگر سب کے سب مچھلی کے انڈے جو ہیں وہ مچھلی کے بچے بن جائیں اور وہ مچھلیاں بن جائیں تو شاید ایک سال نہیں ایک مہینے کے اندر اندر پورے سمندر پانی سے نہیں مچھلی وں نے اپنا سسٹم آف کنٹرول اختیار کر رکھ کب کہاں کتنی مخلوق بھیجنی ہے اور جو اس نے بھیجنی ہے اس کے لئے وہ رزق خود سے خود تخلیق اور ترسیل کر دیتا ہے یہ خدای درد سر ہے یہ معاملات اس تک چھوڑنے ہیں اس کو انسان کو اپنی زندگی میں اپنے تقدیر اور اپنی پاپولیشن کنٹرول اور ضبط نفس کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا یہ شرک کا طریقہ ہے یہ توقل کی کمی کا طریقہ ہے اللہ ہمیں یہ نسخہ سمجھ کر توقل کر اللہ کے اقامات اور اللہ کے آگے اپنی سپردگی کرنے والا خوش پیاس پجھانے والا پینے میں خوش گوار دریاؤں کا پانی کنزیوم بل ہے میٹھا بھی ہوتا ہے ہاں ویسے مٹیالہ ہوتا ہے ویتا پانی بھی پاک ہے لیکن اسے پیاس بھی بھی سکتے ہیں اور دوسرا کھاری کون سا سمدروں کا پانی کیوں سمدروں کا کھاری تیہ ہے اس میں نمکیات اور اس میں سالٹ کی بہت بڑی بڑی مائنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر سمدر کے پانی کھاری ہوتے دوسرا کھاری سخت حلق کو چھیل دینے والا مگر ایک میٹھا پیاس بجھانے والا لذیذ رہت دینے والا اور دوسرا حلق کو چھیلنے والا لیکن تم دیکھو دونوں میں سے تم تر و تازہ گوشت بھی حاصل کرتے ہو پہننے کی لئے زینت کا سامان بھی نکالتے ہو اور اسی پانی سے تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں بھی ان کے سینے چھیرتی بھی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بن جاؤ جب وہ تخلیق کرتا ہے تو اس جیسی تخلیق نہ کبھی کسی نے پہلے کی اور نہ کوئی کر سکے گا مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں بس اوقات دیتی اور میرے دل کے اندر یہ اللہ کی پہچان ہے نا آپ دیکھیں کہ اللہ جب تخلیق کرتا ہے تو ایک ہی مخلوق کے ذریعے کتنے متفرر کام کروا لیتا ہے لیکن انسان ایک بلب بناتا ہے تو وہ بلب صرف روشنی دیتا ہے نہ میرا آٹا گونتا ہے نہ میرا مسالہ پیستا ہے نہ میرے دوگ کا ملک شیگ بناتا ہے نہ میرے کپڑے کی استری کرتا ہے صرف روشنی دیتا پنکہ صرف ہوا دیتا ہے استری صرف کپڑے استری کرتی ہے ہر انسان سمجھتا ہے میں نے بڑی تخلیق کر لی انسان نے اتنی مشین ریز بنا لی اور انسان نے اتنی ذہنی اور اتنی سائنٹیفک ارتقاء کر لی یہ میرا خالق ہے جب وہ بناتا ہے ایک انسان کی تخلیق کا آغاز بھی ہے اپنی تخلیق آغاز دیکھ تمہیں اچھلتے ہوئے حکیر پانی سے پیدا کی ہے انسان کی تخلیق آغاز نکتہ روچ بھی ہے پھر انسان کے جسم نائنٹی پرسنٹ آف میرے زندگی میرے حیات کا ذریعہ پانی ہے میری زندگی کے گزران کا ذریعہ پانی ہے یہ پانی انسان کے نکتہ آغاز بھی ہے انسان کے جسم کی ساری کمپوزیشن کانسٹیوشن بھی ہمارے جسم کے سارے کیمیکل ریاکشن ہماری ایبزاپشن ہمارے کھانے کا خزم ہونا ہمارے جسم کے ساری جو کمیسٹری چلتی پانی گرد کر جاتا ہے شاک میں چلا جاتا ہے ہماری آنکھ کے اندر پانی کا پریشن میکرو میلیمیٹرز زیادہ ہو جاتا ہے برین کے اندر جو پانی پیدا ہوتا ہے اس کا ذرا سا پریشن گھڑ جائے میمری لاز پریلیس اور پانی ہے میری زیست کا ذریعہ اور سہارا اس کے بغیر زندگی تصور نہیں اس کے بغیر زندگی کا آغاز نہیں اور میں نہیں تمام اللہ کی زیر مخلوق کا حال یہ پلانٹس نبطات چرن پرن مخلوقات سب سب کی تخلیق اور سب کی زندگی کی بقا کا ذریعہ یہ پانی یہ پانی ہماری پیاس بھی بجھاتا ہے اور ساتھ آگ بھی بجھاتا اللہ اکبر کوئی ایسی تخلیق انسان نے کی پیاس بجھاتا ہے اور آگ بھی بجھاتا ہے اور پھر یہی یہی پانی آسمان سے برستا ہے تو ہماری آب و ہوا اور بارش کیا کیا کچھ کرتی آپ جانتی ہیں تھنڈا تھنڈی ہوائیں گندگی قصافت میل قچیل گرد غبار سب دور محول صاف کش گوار پرفضا ٹیمپرچر چینج برستی بی بارش کتہ کچھ لے کے آتی ہے پانی لاتی ہے نہریں ندیاں اور پھر نہریں ندیاں اپنے اپنے فائد پھر یہی پانی آسمان سے بیٹا ہوا یہ ندی نالوں سوتوں کی شکل میں پانی ایک چھوٹے سے بیچ کا سینہ جور بھی بنتی ہے اسی سے قدو بھی اگتا ہے اسی سے پالک بھی بنتی کیسے ایک پانی اور سب کے لیے یہ ضروری ہے پانی ہے زمین کو نرم بھی کرتا ہے زمین کو ہمبار بھی کرتا ہے زمین کی خوبصورتی کی علامت بھی بن جاتا ہے یہی پانی میل قچیل گندگی کو دور کرتا ہے تھندک پہنچاتا ہے رہت پہنچاتا ہے صفائی کرتا ہے یہی پانی بہترین سولونٹ بن جاتا ہے کبھی دوائیوں کے لیے کبھی کھانے کے لیے کبھی نمک کے لیے ہر چیز کا یونیورسل سولونٹ اور یہی پانی آپ سوچے تو صحیح جتنے کام یہ پانی میرے گھر میں کرتا ہے اگر ہر کام کے لیے الگ الگ lliquid ہوتا میرے لون میں لگنے والے پودوں کے لیے الگ ہوتا گاڑی صاف کرنے کے لیے میرے برتن دھونے کے لیے الگ ہوتا پینے کے لیے الگ ہوتا کپڑے دھونے کے لیے الگ ہوتا کتنی موٹریں کتنی تینکیاں کتنے systems اللہ ہے یہ پانی پانی کے خزانے ایک پانی وہ دریا والا اور ایک پانی وہ سمندروں والا فرق مخلوق فرق مچھلیاں فرق ابھی حیات فرق مرین لائف فرق اور وہ مکس اپ نہیں کرتے پیچھے بھی ہم پڑ چکے اسٹویری کے اندر ادھر ادھر ریور ملتا ہے اور وہ ٹرائنگل ایریا ایریل بیو دیکھیں ٹرائنگل ایریا براؤن ریور کا اور نیلا سمندر سبحان اللہ خالت ملت نہیں کیوں میں نہیں ملتے کوئی پردہ نہیں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی بیریئر نہیں کون روکے ہوئے اللہ روکے ہوئے اور پھر اللہ سبانہ تعالی نے یہ جو اتنی خوبصورت مثال مجھے اور آپ کو بتائی کہ دیکھو ایک ہی پانی ہے وہ پیاس بجھاتا ہے پینے میں خوشگوار ہے اور دوسرا کھاری ہے یعنی ایک تمہارے لیے اتنا لذیذ ہے اتنا فائدہ مند ہے تمہیں اتنا سرور دے رہے اور دوسرا تمہارے لیے بالکل مفید نہیں ہے لیکن ان مفید اور غیر مفید ان فائدہ مند اور بیکار اور بے سود پانیوں میں سے اللہ تمہارے لیے خیر اور حکمتیں نکال رہا ہے نا اسی پانی میں سے جس کو تم پی کے سرور حاصل کرتے ہو اس میں سے بھی مچنیاں نکلتی ہیں اور تمہارے لیے خیر اور تمہارے لیے رزق کے ذریعے نکلتے ہیں اور وہ دوسرا پانی جس میں تمہارے لیے پینے کا کوئی سامان نہیں تمہاری راحت تمہارے سرور کا کوئی فائدہ نہیں لیکن اس میں سے بھی تمہیں اس میں سے بھی تمہاری سواریاں چلتی ہیں اس میں سے بھی تمہیں لباس ملتا ہے اس میں سے بھی تمہیں موتی موگیں ملتے ہیں اور اس میں سے بھی تمہیں کیا پتا چل رہا ہے زندگی کے حالات تمہیں ظاہرتاں اپنے لئے مفید لگیں اچھے لگیں یا تمہیں ظاہرتاں اپنے لئے نقصان دے لگیں تکلیف دے لگیں ضرر اصان لگیں اللہ اس میں سے بھی خیر نکال لیتا ہے اور اللہ اس میں سے بھی خیر نکال لیتا ہے اللہ دشواریوں میں سے بھی رس نکال لے گا اور اللہ سخولتوں میں سے بھی رس نکال لے گا اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو تمہاری تکلیف کو خیر کا پیش خیمہ بنا دے گا اور اگر وہ تمہارے ساتھ تکلیف کا ارادہ کرے تو تمہاری نعمتوں کو بھی تمہارے لیے ضرر کا ذریعہ بنا دے گا کیا بن جاتی ہے نعمتِ ضرر کا ذریعہ کہ نہیں اللہ نے پچھلی صورت میں کہا تھا کہ جو منافع ہیں ان کی مال اور اولادیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں یہ مال اور اولادیں ہی میں ان کے لئے کیا کر دوں گا ان کے لئے ازمائش بنا دوں گا یاد رکھئے گا تکلیف کا آنا اور نعمت کا ملنا اس میں سے خیر کا نکلنا اس میں سے حکمتوں کا نکلنا یہ اللہ کے قبضہِ گدرت میں ہے بساوقات ایک آنے والی اتنی بڑی تکلیف بہت بڑے کشادہ رسک بہت بڑی خوشیوں رحمتوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے اور بساوقات آنے والی تکلیف وہی سب کچھ لاتی ہے اور بساوقات آنے والی خوشیاں وہ سب کچھ لاتی ہے ناومید کبھی نہیں ہونا مایوس کبھی نہیں ہونا حمد کبھی نہیں ہارنی کوشش اور خلال صحیح کو کبھی نہیں ترک کرنا اور اللہ پر توقل اور ایمان ہمیشہ رکھنا ہے ہر حال میں رحمتِ الٰہی کی طلب کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے آکے سوال و جھولی ضرور پھیلانی ہے اللہ ہمیں یہ تپرسلی کے سکھا دے وہ دن اور رات کو دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے سب کچھ ایک وقتِ مقرر تک چلے جا رہے ہیں وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں وہ تمہارا رب ہے بادشاہ ہی اسی کی ہے اللہ نے کتنے خوبصورت طریقے سے اپنی طاقت اپنی قدرت اپنے کمالات اپنی صفات اپنے اختیارات اپنی حکومت کتنا زبردست نارو بتایا اور کہا یہ ہے تمہارا اللہ یہ ہے تمہارا مالک یہ ہے تمہارا رب اس کو چھوڑ کر اس کو چھوڑ کر کسی اور ساتھ کو تم پکارتے ہو کسی اور پر تم ڈیپینڈ کرتے ہو کسی اور پر تم رولائی کرتے ہو ان ہستیاں جن کو تم چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تو کس چیز کے اختیار نہیں رکھتے ما یام لکونا من قیتمیر قیتمیر کس کو کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر کی جھلی کو کہ اللہ کو چھوڑ کر تم اور جتنی ذاتوں کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کے اوپر گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے تو ذات کو پکارو جو زمین آسمان ہوا پانی سورج جان ستارے زندگی موت خدایت گمراہی سب چیزوں کا اختیار رکھتے ہو اس کو پکارو ان کو کیوں پکارتے ہو جو پرکا کے مالک بھی نہیں ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے ان کو پکارو تو وہ تو تمہاری دعائیں بھی نہیں سنتے بتائیں وہ سارے چیزیں جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے سورج چان ستارے بھت دیوتا دیویاں یا کبروں والے کیا وہ میری اور آپ کی پکار سنتے ہیں پتھر کے بھت تو نہیں سنتے سنم تو نہیں سنتے سورج چان ستارے تو نہیں سنتے ہاں ایک ڈیبیٹ ضرور ہے کہ وہ کبروں والے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہے کہ نہیں یہ سماع موتا کے بارے میں ڈیبیٹ ہے اللہ نے فرمایا ان کو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے اول تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ہاں اور اگر اسحاب القبور کے بارے میں تمہیں ابھی تک کچھ ڈیبیٹ ہے نا کہ وہ سماع موتا ہے ان کی تو اگر وہ سن بھی سکتے ہیں تو تمہیں جواب تو نہیں دے سکتے بتائیں اسحاب القبور میں چاہے نبیوں کی قبریں ہیں کی قبر چاہے کسی شہید کی قبر چاہے کسی حافظ کی قبر چاہے کسی بڑے آلیا اللہ کی قبر اگر ان کو بکارا جائے اول تو ان کے سننے کے بارے میں تردد ہے شک ہے اور اگر پھر بھی لوگ اس ڈیبیٹ میں جاتے ہیں تو کیا جواب کبھی کسی نے دیا بکار کے بعد جواب کسی نے دیا اللہ نے کسے شرک کی نفی کر دی اول تو وہ سن نہیں سکتے اور اگر تمہیں شک ہے وہ سن بھی لے وہ تمہارا جواب نہ دے سکتے اور یاد رکھو وہ شرک جو تم ان کے ساتھ کرتے ہو نہ قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے حقیقت حال کی ایسی خبر تمہیں ایک خبردار یعنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اللہ جو تم ہمیں خبر دے رہے اس کی ایمان عطا فرما اللہ اس خبر کے بعد ہمیں فکر آخرت اور تقوی عطا فرما اپنی پہچان اپنی برخان اور اللہ اپنی عطاعت کی توفیق عطا فرما لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اللہ غنی اور قمید ہے کیسا خوبصورت اللہ کا تصور تعرف کروانے کے بعد اللہ پہ تم ڈیپینڈ کرتے ہو وہ تم پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا اللہ کے تقنی ہے حدیث طور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اے ابن آدم تم سارے جنوئنس تمہارے اگلے پچھلے سب تم میں سے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہے تم اس کی طرح ہو جاؤ یوں جن انسان اگلے پچھلے سب جو تم میں سے سب سے زیادہ شکی سب سے زیادہ نافرمان سرکش ہے تم اس جیسے ہو جاؤ میری حکومت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ غنی ہے اللہ پہ پرواہے وہ محتاج نہیں ہے میرے اور آپ کی نیکیوں کا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم تم جنوئنس سب اگلے پچھلے سب مل کے تم میں سے جو سب سے زیادہ نیکو کار ہے تم اس کے طرح کی ہو جاؤ میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اللہ کو نہ ہمارے گناہوں سے نہ ہماری نافرمانیوں سے نہ ہماری سرکشیوں سے نہ ہمارے اللہ کے حدود اور قوانین سے تجاوہ سے نہ اس کو فرق پڑتا ہے نہ اس کی مخلوق کو فرق پڑتا ہے نہ اس کی کائنات کو کوئی نقصان آتا ہے نقصان ہوتا ہے تو گناہ کرنے والے کو اپنی ذات کا ہوتا ہے اپنی دنیا اپنی آخرت اپنی قبر کا ہوتا ہے اور نیکی نیکی کرنے والے کی نیکی بھی اللہ کی مخلوق اور اللہ کی کائنات کو نہ ضروری ہے اور نہ اللہ کی ذات کو میری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی ناکس نیکیوں کی ضرورت ہے اور نہ اس کی کائنات میں کوئی میری اور آپ کی نیکی سے فرق پڑے گا اور نہ ہی ہماری نیکی کے چھوڑنے سے اس کی کائنات کے نظام کے اندر کوئی خلال آئے نیکی کی ضرورت بھی ہے مجھے اور آپ کو ہے اس کے حکم کی عطاعت کی ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو ہے جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ کی ضرورت ہے تو مجھے ہے سجدوں کی ضرورت ہے تسبیح کی ضرورت ہے عطاعت کی ضرورت ہے بندگی کی ضرورت ہے تو اپنی دنیا کی زندگی کی آسودگی کے لیے اور اپنی قبر اور اپنی حشر کی آسانی کے لیے اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے وہ چاہے گا تو تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ کوئی اور لے آئے گا ایسا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ حقیقت اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو اور گناہوں کو وزن مل جائے گا اور ہر ایک کو اپنا اپنا وزن اور بوجھ اٹھانا پڑے گا روز رات کو محاسبہ کیا کریں میں نے آج اپنے عمال نامے میں کتنے گناہوں کے پتھر یا اینٹیں ڈالی ہیں آج میں نے اپنے گناہوں کے پلڑے میں کتنے روڑے کتنی اینٹیں کتنے بھاری بھرکم پتھر ڈالی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی اٹھانے کے قابل ہوں اور اگر یہ احساس ندامت ہو تو روز رات کو استغفار اور پشیمانی کے آسو بہا کے اپنے گناہوں کہ ان وزنوں کو خلقہ کر کے سویا کر اگر کوئی لداوہ نفس ابل تو کوئی کسی کا اٹھائے گا نہیں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ایک لداوہ ہانتاوہ قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ اس دن میں نے آپ کوئی گدے کی مثال سنائی تھی اور اپنا مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا قیامت کے دن ابل تو کوئی لداوہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی گندگی بدبودار گناہوں کے بوجھ کے ساتھ لداوہ اگر کوئی دوسرے کو نظر آئے گا خود سے خود تو کوئی آفر نہیں کرے گا لاؤ بھی تمہارا میں اٹھا دوں دنیا میں نہیں کرتا وہاں کون کرے گا لیکن آنکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی لداوہ نفس اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو پکارے گا آفر تو کسی نے کرنا ہی نہیں ہے نا کہ میں اٹھا لوں اور اس سب نے اپنے اپنے مشکل اٹھائے ہوگی پندلی پندلی سے شوڑی ہے سوا نوزے پر سورج ہے ایک ہزار سال کا دن ہے کون اٹھائے گا کسی کا بوجھ آفر کوئی نہیں کرے گا لیکن اگر کوئی ارد گرد کھڑے ہوئے کوئی کہے گا میرا بڑا گناہ ہے میرا اٹھا لو تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ تھوڑا حصہ بھی کوئی نہیں اٹھائے گا چاہے کوئی پر آیا چاہے اس کا قریبی رشتداری کیوں نہ ہو اپنے قریبی رشتدار بھی قیامت کے دن اپنا بوجھ نہیں اٹھائیں گے اپنے رشتدار ہوں اپنے قرابتدار ہوں اپنے پیاروں کو راضی کرنے کیلئے گناہوں کا بوجھ مت پڑھا لیا کریں وہ پیارے جن کی ناراضگی کا خوف اللہ کی ناراضگی خوف سے زیادہ ہو جاتا ہے جن کو راضی کرنے کا شوق اللہ کو راضی کرنے کے شوق سے بڑھ جاتا ہے ان کی ناراضگی سے بچنے اور ان کو راضی کرنے کیلئے اپنے گناہوں کا بوجھ اگر اٹھا لیا بڑھا لیا تو یاد رکھے گا وہ قیامت کے دن اٹھائیں گے کیا کہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کے دن کیلئے یوم یفر علمار امین اخی قیامت کے دن تو انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا وَسْوَاخِ بَتِحِي وَأُمِّي اپنی بیوی سے اپنے ماں سے اپنے باپ سے اپنی اولادوں سے انسان بھاگے گا نہ تو مجھے دیکھ نہ تو مجھے کہہ نہ تو میری نیکیاں مانگنا نہ تو مجھے اپنے گناہ دینا نہ میں تیرا وزن اٹھاؤ گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَالَا يَسَّلُ حَمِيمًا حَمِيمًا دلی دوست ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے اللہ نے قرآن میں فرمایا اور وہ ایک دوسرے کو دکھائے بھی جائیں گے تو قریب ترین رشتہاری کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم صرف ان لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اللہم جعلنی ربی جعلنی مقیم السلام جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنے لیے ہی بھلائی کرتا ہے پاکیزگی کا مطلب وَمَن تَزَّقَّ فَإِنَّمَا يَتَزَّقَّ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ جو تذکیہ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے اللہ غنی ہے اللہ کو میرے اور آپ کے تذکیہ کی ضرورت نہیں ہے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَّقَّ فَإِلَّا تو وہ پا گیا جو تذکیہ کرتا ہے تذکیہ کس کو کہتے ہیں تذکیہ کہتے ہیں پاکی کا عمل ہے اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے روئیوں اپنے عقائد اپنے ایمانیات کے اندر سے بری اور غلط اور حرام چیزوں کو نکالنا اور بھلائی اور خیر کی چیزوں کو گرو کرنا فلرش کرنا نشو نما دینا منقرات کو نکال کر معروف کو بھڑھانا گناہ کو نکال کے نیکی کو پھولنے پھلنے کی کوشش کرنا حرام کو نکال کے خلال کو مروجہ کرنا یہ ہے تذکیہ اللہ نے کہا جو اپنے تذکیہ کر لے گا اسی کا فائدہ ہوگا اللہ کو تو کوئی فرق نہیں تمہیں جانا اللہ کی طرف سے پاک صاف نفس دے کر جاؤ گے تو پھر تمہیں فائدہ ہوگا اندھا اور آنکھو والا برابر نہیں ہے نہ تاریکیاں اور روشنیاں یقصہ ہیں نہ تھنڈی چھاؤں اور دھوب کی تپش ایک جیسے ہیں نہ زندے اور مردے مساوی اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تاریکیاں اور روشنیاں برابر آنکھو والا اور اندھا برابر نہیں کیا خیالیں دنیا میں دنیاوی نتائج کے حساب سے آنکھو والا اور اندھا برابر ہوتے اندھا ٹٹول ٹٹول کے چلتا ہے نہ دنیا کی رانائیاں دیکھتا ہے نہ روشنی دیکھتا ہے نہ رنگینی دیکھتا ہے نہ راستے کو پہچانتا ہے نہ فراخی کے ساتھ چل سکتا ہے نہ تیزی کے ساتھ چل سکتا ہے ٹھوکریں کھاتا ہے ٹکریں لگتی ہیں منزل کی پہچان نہیں ہوتی ہے یہ تو اندھا ہے لیکن نہ بھی نہ اس کے مقابلے میں آنکھوں والا بصیرت اور بسارت والا زمین آسمان کا فرق ہے نہ ٹکر لگتی ہے نہ ٹھوکر لگتی ہے اس کو رشتہ نظر آتا ہے علامتیں نظر آتا ہے تیزی سے چلتا چلا جاتا ہے آپ پھر اللہ فرماتے ہیں والا ظلماتو والا نور دیکھو اندھیرے بھی روشنی جیسے نہیں ہیں ہر ہی بات میں آپ کو بہت دفعہ بتاتی ہوں کہ اندھیرے بہت سے ہیں نور ایک ہی ہیں اندھیرے کون سے ہیں لاعلمی کے مایوسی کے ناؤمیدی کے ڈپریشنز کے کفر کے جہالت کے ظلم اور زیادتی کے اندھیرے بہت لیکن نور ایک ہی ہے اللہ بھی ایک اس کا نور بھی ایک اور وہی نور تمام کائنات کے نور کا ذریعہ اور وسیل اور سبب بھی ہے اندھیرے اور روشنی ایک جیسی نہیں اندھیروں میں رہنے والے اور اندھیروں میں سفر کرنے والے دورائیں ہم نے پیچھے بھی ایک دفعہ بات کی تھی آج پھر تورالی جی اندھیرے میں چلنے والا مسافر اور روشنی میں چلنے والا مسافر کیا یقصہ ہیں جو مسافر اندھیری پکڈنڈی پر سفر کر رہا ہے اس کو کیا کیا خدشات ہیں کیا کیا امکانات ہیں جو اندھیری رات کا مسافر ہے اس کو تو اپنی شہرہ بھی نظر نہیں آتی اس کو تو اپنی گزرگاں اور اپنا رستہ بھی نظر نہیں آتا رستے کی علامتیں بھی نظر نہیں آتی رستے کی پہچان بھی نہیں ہوتی این ممکن ہے کہ اس کا کوئی دشمن اس کی انگلی پکڑے اور اس کو کسی رستے سے اپنے اصل رستے سے ہٹا کے کسی اور طرف لے جائے اس کو نظری کچھ نہیں آرہا اس کو رستے میں آنے والے گڑھے رستے میں آنے والے نشیب و فراز کچھ نظر نہیں آتے این ممکن ہے کہ اس کا پاؤں کہیں گد کے اور کسی گڑھے میں گر جائے کسی پستی کے گڑھے میں جا کے گر جائے اندھیرے میں چلنے والے کو اپنا دشمن نظر نہیں آتا موزی جانور نظر نہیں آتے اندھیرے میں چلنے والے کو ڈاکو نظر نہیں آتے چور لٹیرے نظر نہیں آتے اور اندھیرے کو چلنے والے اندھیرے میں چلنے والے کو اپنی منزل نظر نہیں آتے اور جس رہ رفر کو جس مسافر کو اپنی منزل نظر نہ آئے کیا وہ منزل پہ پہنچنے کا امکان رکھتا ہے نہیں روشنی میں چلنے والا اس کا اپنی شہرہ بھی نظر آتی ہے پتیزی سے بھی چلتا ہے کسی اپنے رستے کو چھوڑ کے کسی غلط پر ٹنڈی پر اس کو کوئی لے جا نہیں سکتا دانستہ اس کو چور ڈاکو چکے لٹیرے دشمن سب نظر آتے ہیں اس کو موزی جانور اس کو زہریلے سام بچو سب نظر آتے ہیں اس کو گڑھے بھی نظر آتے ہیں اس کو گڑھوں سے بچنے کا طریقہ بھی نظر آتے ہیں رستے کی علامتیں بھی نظر آتے ہیں اس کو منزل بھی نظر آتے ہیں منزل کو چھوڑ کے کہیں اور بڑھ نہیں جاتا نا بتائیں میں اور آپ مسافر ہیں آپ مسافر ہیں سفر شروع کیا نا ہم نے کونسا سفر ہے ہم جنت کی منزل کے مسافر ہیں رستہ سرات مستقیم ہیں روشنی کونسی ہے قرآن نور ہے سراجم مدیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی تعلیمات نور ہے اگر ان کے اندھیرے میں رہے تو جنت کی منزل سے محروم رہیں گے نہ اندھیرے اور نہ روشنی اور رجالہ ایک جیسا ہے نہ تھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپیش ایک جیسی ہے اور یاد رکھے گا یہ وہ چیزیں ہیں جن کے دنیا کے اثرات بھی فرق ہیں اور ان کے آخرت کے اثرات بھی فرق ہیں دھوپ میں بیٹھنے والے کا انجام اور حالت کیا تھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے والے کی حالت اور انجام جیسا ہوتا ہے ایک شخص جو چھاؤں میں بیٹھا ہے وہ راحت میں بیٹھا ہے وہ سکون میں بیٹھا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہے اور اس کا انجام بھی کیا ہے وہ فریش بھی رہے گا مسرور بھی رہے گا کامفٹیبل بھی رہے گا اور on the contrary جو دھوپ میں بیٹھا ہے جتی دھوپ میں بیٹھے گا اتی دیر بھی تنگ رہے گا پریشانی میں رہے گا مشقت میں رہے گا تکلیف میں رہے گا اور اس کے بعد بھی تھکاوت اور بہت سے اور دشواریوں کا شکار رہے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا نہ تھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں لہٰذا کیا کرنا ہے یہ تضاد تو دنیا میں ہے اس لئے تو حدیث نے کہا کہ پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو حالت ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہ گی تو ہمیشہ زندہ نہیں رہ گے تم ہمیشہ چھاؤں میں نہیں رہ گے ہمیشہ روشنی میں نہیں رہ گے ہمیشہ بصیرت اور بسارت سے نوازے نہیں جاؤ گے تو پانچ چیزوں کا شکر پانچ چیزوں سے پہلے کرو کونسی چیزیں جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے مالی تنگی کا مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے فرصت کا مصروفیت سے پہلے کیا پتہ تمہارے ہاتھ اتنے کاموں میں اولد جائیں کہ تمہارے پس فرصتی نہ رہے فرصت کا مصروفیت سے پہلے اور زندہ موت سے پہلے اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں سنوا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں اس آیت کے بعد اس آیت کے بعد سمائے موتا سمائے موتا کسے کہتے ہیں سمائے کہتے ہیں سننا موتا مردوں فوت شدگان کے سننے پر بحث ڈیبیٹ شروع ہو کیسے سکتی ہے اللہ سبحانہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر حقیقی ترجمہ اس کا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبروں میں پڑے ہوئے اہلِ قبور کو نہیں سنوا سکتے اگر آپ نہیں سنا سکتے تھے تو بھئے اور آپ سنا سکتے ہیں سمائے موتا پر ڈیبیٹ شروع کہاں سے ہو جاتی ہے جب قرآن کہہ دیتا ہے واضح طور پر کہہ دیتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین خاتم الانبیاء سردار الانبیاء نہیں سنا سکتے ہیں جن کو موزاد دیئے گئے تھے جن کو قرآن دیا گیا تھا جن کو اللہ کی محبت کا پروانہ دیا گیا تھا جن کو بخشش اور جن کو مقام محمود کا وعدہ کیا جا رہے ہیں وہ نہیں سنوا سکتے تمہیں اور آپ سنوا سکتے ہیں اور ویسے حقیقتاً حقیقی معنی بھی ہیں اور اس کے با محاورہ مطلبی سوالے سے ہوں گے اشارتاً کہ وہ لوگ جن کے نفس مرتا ہے جن کے ضمیر مرتا ہے آپ ان کو ہدایت کا پیغام نہیں سنا سکتے وہ اللہ ہی کے حوالے ہیں آپ صرف متنبیہ کرنے والے ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا متنبیہ کرنے والا کوئی امت ایسی نہیں جی گزی جس میں کوئی متنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو اب اگر یہ لوگ تو بھی جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے تھے آپ کو تسلی دی جاری مشرقین مقاب کو نہیں مان رہے تو پہلے بھی نبیوں کے ساتھ ہو رہا ہے آپ صبر کریں ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل اور صحیفے روشن ہدایت دینے والی کتاب لے کر آئے پھر جن لوگوں نے نامانا ان کو میں نے پکڑ لیا اور دیکھو میری پکڑ کیسی سخت تھی اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا لے ربنا لا تواخذنا انہ سینا و احتوانا ربنا ولا تواخذنا انہ سینا و احتوانا ولا تحمل علینا اساں کما حملتہو اللذین من قبلنا ولا تحملنا ما لا توانا قتلنا بھی فعفو انہا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے ہمیں اپنی گریفت اور ہمیں اپنی سزا سے بچا لے اور اللہ ہمیں ایمان اور رب سوالیہ کی بہترین توفیق کتاب فرمادیم